اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجع العقبت امورنا خیرہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرحانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعقسم باللہ جہد ایمانهم لئن جاءہم نذیر لیکنن احدا من احدا الامم فلما جاءہم نذیر مازادہم الا نفورا استقبارا فی الارض و مکر السیئے ولا یحیق المکر السیئے والا باہلی فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا و لن تجد لسنت اللہ تحویلا اولم یسیرو فی الارض فينظروا كیف قان عقبت الذین من قبلهم و کانوا اشد منهم قوة و ما کان اللہ لیوجزه من شئی فی السماوات ولا فی الارض انہو کان علیما قدیرا صدق اللہ العلی العظیم سنن الہی انسان کی حیات اجتماعی کے لیے جن کے اساس پر و بنیاد پر انسان کی اجتماعی زندگی قائم ہوتی ہے اور جاری ہوتی ہے اور جرائیان پیدا کرتی ہے اسی عنوان سے سنن الہی کو مجرہِ حیاتِ انسان کہا جاتا ہے باوجود اس کے کہ قرآنِ مجید میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں ان سنن کو خدا ونطالہ نے بہت واضح روشن و بیان طریقے سے بیان کیا ہے اس کے باوجود بھی دینی معاشروں میں بھی اور غیر دینی معاشروں میں چونکہ اس بنیادِ حیات سے آشنائی نہیں ہیں گناہ گون غیر واقعی اور خرافی اعتقادات و آمال رائج ہیں مثلا دینی معاشروں میں ہی غیر دینی معاشروں میں چونکہ بنیاد سے قائل نہیں ہیں کہ کوئی معین خدا ونطالہ کے قوانین ہیں حیاتِ بشر کے لیے اس وجہ سے حیاتِ بشر و دیگر نظامِ ہستی کے لیے اتفاقات اور نامربوط چیزوں کے محتقد ہیں کہ انسان کی حیاتِ اجتماعی ان عوامل کے اختیار میں اور ان کے ہاتھ میں ہیں لیکن دینی معاشروں کے اندر بہت سارے خرافی اعتقادات اسی وجہ سے رائج ہیں کہ سننِ الٰہی سے آشنائی نہیں ہیں ان خرافی اعتقادات میں سے یہ کہ حیاتِ اجتماعی میں مثلا روحیں دخالت کرتے ہیں بھوت دخالتیں کرتے ہیں اجنہ دخالت کرتے ہیں جادو کے ذریعے سے حیاتِ اجتماعی پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ اور نجومیوں کے ہاتھ میں ہیں ستاروں کے ہاتھ میں ہیں پتھروں کے ہاتھ میں ہیں حیاتِ اجتماعی کی زمام انسان کی یا حتی حیاتِ فردی ان امور کے اختیار میں ہیں یہ چیزیں تحصیر گزار ہیں عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو دینی معاشروں کے اندر رہنے والے لوگ ان چیزوں پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں اور انھی امور کی وجہ سے اپنی حیاتِ اجتماعی کو نابود بھی کر دیتے ہیں سننِ الٰہی چونکہ آگاہ نہیں ہے آشنا نہیں ہے پس ستاروں کی دخالت سیاروں کی دخالت افلاق کی دخالت اور دیگر اوزہِ فلقی کی دخالت یا زمین پر باز موجودات یا باز ہوادث و اتفاقات یہ سب حیاتِ اجتماعی یا حیاتِ انسانی کے اندر مؤثر سمجھے جاتے ہیں جیسے تطیر ہے بدشگونی نیکشگونی کہ اگر انسان فلان جانور دیکھ لے یہ حادثہ ہوگا اس کے ساتھ فلان مثلا پرندہ دیکھ لے یہ حادثہ ہوتا ہے اس کے ساتھ صبح آپ کے گھر میں کبھا آکے بولے تو یہ اتفاق ہوگا آپ کی اگر آنکھ پڑکنے لگے تو یہ اتفاق ہوگا اگر آپ کے اتھیلی میں خارش ہو جائے تو یہ اتفاق رونمہ ہوگا پاؤں کے تلوے میں خارش آنے لگے یہ اتفاق ہوگا یہ عملی طور پر اصول ہیں لوگوں کی زندگی کے انفرادی بھی اور اجتماعی بھی ان کے اوپر دینی معاشرہ چل رہا ہے قرآن سواب کے طور پر پڑھتے ہیں رمضان میں تراوی میں پڑھتے ہیں استخارے کرتے ہیں لیکن زندگی کے اتفاقات و حادثات میں یا اتار چڑھاؤ میں ان امور کو مؤثر سمجھتے ہیں اس وجہ سے رخ و رجحان ان کا بجائے انبیاء کے آئمہ کے و علماء کے نجومیوں کی طرف زیادہ رجحان ہے جادوگروں کی طرف زیادہ رجحان ہے تعویز لکھنے والوں کی طرف زیادہ رجحان ہے غیبگول لوگوں کی طرف زیادہ رجحان ہے یا پتھر بیچنے والوں کی طرف زیادہ رجحان ہے ستاروں کے ماہرین کی طرف زیادہ رجحان ہیں اور اس سے حیات کے اندر جو خلل پیدا ہوتا ہے انسان کے زندگی میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہے یہ سب خرافات ہیں ان کی کوئی تاثیر نہیں ہے مثلا قانون خلقت میں عام ایک رائج بات یہ ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹھ میں ہو چاند گرن ہو جائے تو ماں جی سالت میں ہوگی بچہ بیسا ہی ہو جائے گا یہ دینی معاشروں کے اندر ہے اسلامی معاشروں کے اندر یہ رائج ہے غیر دینی معاشروں میں کچھ بھی نہیں ہے وہ قانون خلقت میں چاند گرن کا کوئی دخل نہیں ہے سورج گرن کا کوئی دخل نہیں ہے قانون خلقت اپنا ایک خاص قانون ہے اور اس کے اثرات ہیں اس کے نتائج ہیں وہ بھی خاص سنن خدا ہیں قانون خلقت کے بارے میں اسی طرح انسان کی زندگی کے بارے میں قوموں کی زندگی کے بارے میں مقرر ہیں قانون الہی ستارے جہاں بھی ہو سیارے جیسے بھی ہو اور پتھر زمین کے نیچے ہو آت کی انگلی میں ہو دکان پہ سجے ہوئے ہو انگوٹھی جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو اس کا انسان کے رزق سے انسان کی صحت سے انسان کے اور حوادے سے کوئی تعلق ان چیزوں کا نہیں ہے یہ سنن الہی سے ناشنائی کا نتیجہ ہے یعنی اصل اسباب جو بنیاد ہیں حیات کی ان سے آگاہ نہیں ہیں جب ان سے آگاہ نہ ہو تو خواہ نخواہ ندیدن حقیقت تو راہے افسان زدن بقول حافظ کے جس کو بھی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی وہ افسانوں کی پناہ لیتا ہے خیالات کی دنیا کی پناہ لیتا ہے اس وجہ سے عموماً مذہبی معاشروں کے اندر خرافات زیادہ رائج ہوتی ہیں خرافی معاشرے بن جاتے ہیں دینی معاشرہ بننے کے بجائے خرافاتی معاشرہ بن جاتے ہیں حتی علماء اہل علم جو دین کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن ان کتابوں کے اندر چونکہ سنن الہی یا ہوتی نہیں ہے یا ان پر ایمان ہی نہیں ہوتا ان کا اس وجہ سے کتابیں دین کی پڑھ کے پھر بھی خرافات کے ذریعے سے اپنے مسائل کو یا اپنی حیات اجتماعی کو دیکھتے ہیں مثلا رشتوں کا لیندین خوب ان نامر یہ اسواب کے اختیار میں ہیں پتھروں کے اختیار میں ہیں نجومیوں کے اختیار میں ہیں سیاروں کے اختیار میں ہیں سیاروں کے اختیار میں ہیں یہ محاورے بنے ہوئے ہیں جو عام بول چال کے اندر کہ مثلا فلاں کا ستارہ گردش میں ہیں اس قوم کا ستارہ گردش میں ہیں ستارہ گردش میں ہونے کا مطلب یعنی اس قوم کے حالات اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہیں چونکہ اس کا ستارہ صحیح مقام پہ نہیں ہے وہ ستارہ جو مخصوص ہے اس قوم کا یا اس قبیلے کا یا اس فرد کا وہ اپنے مقام پہ نہیں ہیں وہ گردش میں ہیں اس وجہ سے اس کے حالات بھی صحیح نہیں ہیں یہ محاورے انی خرافات کے نتیجے میں قائم ہوئے ہیں ستارے سیارے نظام حسدی کا حصہ ہیں اللہ تعالیٰ کا بنائی ہوئے قانون کے اندر ہیں اور اپنی کام پہ جا رہے ہیں اپنے مسیر پہ اپنی راہ پہ جا رہے ہیں اپنے حدف کی طرف گامزان ہیں انسان کی حیات پہ ان کے اثرات یہ ہیں جو ان کے طبیعی اثرات ہیں وہ ہیں لیکن ارادہ انسان میں خلال انداز نہیں ہو سکتے یا راہ حیات انسانی میں ان کا کوئی تاثیر نہیں ہے اور اسی طرح عوامی اعتقاد جو چیزیں بن جاتی ہیں اصل مذہب وہ ہوتا ہے جو عوام کے اعتقاد کا حصہ ہوتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے وہ عملی مذہب وہ نہیں ہوتا عملی مذہب وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ایمان کا حصہ بن جائے لوگوں کا ایمان اللہ پر کم ہے ان اشیاء پر زیادہ ہے انبیاء پر کم ہے جو نجومیوں پر زیادہ ہے جادوگروں پر زیادہ ہے اور اصولوں پر دین کے اصولوں پر کم ہے خرافات پر ان کا ایمان زیادہ ہے پس عملی مذہب معاشرے کا وہ یہی خرافات ہیں جو عاشنائی نہ ہونے کی صورت میں خب اس سے آگے آئیں تو جیسے گزشتہ گفتگو میں اشارہ کیا تھا ایک عقیدہ یہ ہے کہ تاریخی حوادث و تاریخی روئی دادیں جس طرح چند نظریات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بعض کے نزدیک مالی وسائل و اقتصادی وسائل در حقیقت تاریخ کے محرک ہیں اور بعض کے نزدیک شخصیات ہیں جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے شخصیات در حقیقت تاریخ ساز ہیں تاریخ کے محرک شخصیات ہوتی ہیں اشارہ کیا تھا کہ اگرچہ شخصیات مہم ہیں شخصیات کا رول ہے کردار ہے اپنا وہ شخصیات جو آ کے اپنا اہد گزار کے جا چکی ہیں ابھی تک انسانی حیات پر ان کے اثرات موجود ہیں لیکن شخصیات سنن الہی کے نظام میں اپنا خاص ان کا رول ہے سنن الہی کے جانشین نہیں ہیں شخصیات سنن الہی کا حصہ ہیں نہ کہ سنن الہی کے جگہ پر شخصیات آ کر تاریخ بناتی ہیں یا تاریخ کو موڑتی ہیں مثلا قوم قانون الہی و سنت الہی کے مطابق اگر کوئی قوم زوال کا راستہ اختیار کر دے کوئی شخصیت اس کو زوال سے نہیں بچا سکتی یہ بات سرحت سے قرآن مجید نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ کو فرمایا ہے کہ اگر مثلا خدا نہ چاہتا ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے آپ جتنی بھی کوشش کرتے یہ کبھی بھی آپس میں قریب نہ ہوتے یہ جو دشمن تھے آپس میں عوص و خزرج یا دیگر لوگ جو وہاں کا رواج تھا اس وقت خدا ون نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہوا یعنی قانون الہی کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے اور آپ نے ان لوگوں کو اللہ کے فرمان اور راہ کی طرف متوجہ کیا ہے ورنہ اگر آپ پیسے لگاتے ان کو ایک کرنے کے لئے قوم کو متحد کرنے کے لئے سنن الہی کو ترک کر کے قوم کو متحد کرنے کی اگر کوشش کی جائے قرآن کا فرمانا ہے کہ ہرگز یہ ایک ہونے والے نہیں تھے قانون ایک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے کہ خدا ون طبارہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے متحد کیا ہے کس طرح سے ایک بنایا ہے لیکن پہلے یہ آیہ کریمہ کے اگر خدا نہ چاہتا تو آپ ان کے درمیان دلوں کے درمیان الفت پیدا کرتے اور ان کو قریب کرتے یا قوم کو متحد کرنے کی کوشش کرتے یہ ممکن نہیں تھا سورہ مبارکہ انفال میں آیہ 63 میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہے خب اس سے پہلے آیہ 63 سے پہلے خدا ون طالہ نے قانونی کلی بیان کیا ہے کہ جنگوں میں یا مبارزوں میں معارزوں میں غلبہ کس کو نصیب ہوتا ہے وہ جو دعائیں زیادہ کریں انہیں نہیں غلبہ ہوتا جن کے اندر آمادگی زیادہ ہو سنت خدا یہ ہے کہ ہر وہ قوم جس کے اندر آمادگی زیادہ ہو اور جس کے حوصلے بلاند ہو جس کے اندر استقامت موجود ہو ارادہ قوی ہو اور بروسہ خدا پر ہو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس لیے اس آیت کے اندر حکم ہے کہ آپ اس سنت الہی کے مطابق عمل کرو ورنہ جس طرح عام لوگوں کا خیال ہے بلکہ خاص لوگوں کا بھی یہی خیال ہے آج کہ ہم سنن الہی سے ہٹ کر کسی طریقے سے غلبہ کامیابی سرفرازی انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں حاصل کر لیں یعنی موجزانہ طور پر یا جادوگرانہ طور پر یا ڈرامائی طور پر کسی طریقے سے ہم ایسے کوئی الہدین کے چراغ کے ذریعے سے کوئی قوم کامیاب ہو جائے کوئی فرد کامیاب ہو جائے یہ افسانہ ہے کہانی ہے تخیل ہے محض الہدین کے چراغ کے ذریعے سے کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی کوئی شخص امیر نہیں ہو سکتا کوئی شخص عالم نہیں ہو سکتا کوئی قوم نجات نہیں پا سکتی اس لئے اللہ تعالیٰ کا فرمانہ آیہ ساٹھ سے وَاَئِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ کہ آپ جتنی ہو سکتا ہے تیاری کرو دشمنان دین دشمنان خدا اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جتنا ہو سکتا ہے تیاری کرو وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ جتنی قوت و طاقت اکٹھی کر سکتے ہو اکٹھی کرو یہ تمہاری سرفرازی و غلبے کے لئے قانون ہے اگر یہ چھوڑ دو دشمن خدا و اپنے دشمن خفیہ دشمن و ظاہری دشمن اسی آیت میں ہے کہ دشمن دو طرح ہیں کچھ وہ ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں اللہ کو معلوم ہیں یہ دشمن ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں تمہیں معلوم ہیں کہ یہ دشمن ہیں ہر دو کے لئے تم بربور تیاری کرو وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دو آمادگی چھوڑ دو قوت بنانا چھوڑ دو اور دوسرے طریقوں سے خرافاتی طریقوں سے نجومی طریقوں سے اللہ الدین کے چراک کے ذریعے سے دشمن پر غلبہ پالو جادو کر کے کسی دشمن پر غلبہ پالو اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کی جو خاندانی زندگی میں گمراہ کرتے ہیں ان کو اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلاً یہ فلاں آدمی ہے اس کے پاس یہ تاثیر ہے اس کو کرامت ہے اس کے پاس یہ کہ فلاں کام کر سکتا ہے یہ یہ غلبہ پاس سکتا ہے تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ ان کا امتحان لو کہ اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے جادوی طاقت ہے یا کسی قسم کا کوئی علم ہے تو یہ دشتگردوں کو ایک دشتگرد اپنی علم کے ذریعے سے مار دے آسان تجربہ ہے اس وقت ساری قوم کی مشکل بنی ہوئی ہے سارا ملک اس میں مبتلا ہے ہر آدمی اس سے تکلیف میں ہیں خب اس کو کہو جتنے پیسے کوئی جادوگار مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں کسی ایک دشتگرد کو ختم کرے نہیں کر سکتے ہے نہیں یہ ان کے پاس خرافات محض ہیں اگر کوئی عمل ہے کسی کے پاس اگر کوئی علم ہے کسی کے پاس اگر کوئی طریقہ ہے کسی کے پاس خب یہ کام کریں کیوں نہیں کرتے یہ ملک اتنا تباہ ہو رہا ہے قوم تباہ ہو رہی ہے سب کچھ تباہ ہو رہے ان سے نہیں ہو سکتا جادوگروں پر قابو نہیں پاسکتے یہ دشتگردوں پر لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کا سارا ہنر یہ ہے کہ بے شعور لوگ بے بصیرت لوگ جن کے اندر سوج بوجھ نہیں ہیں زندگی میں سادہ لوہ ہیں ان کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں باقی ان کے قبضے میں کچھ بھی نہیں اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو خوب آسان طریقہ ہے کہ اپنے دشمنوں پر غلبہ پا لیں خوب دشمنوں سے اشعار بھی رہیں اگر وہ سلح کرنا چاہتے ہیں خوب آپ بھی تیار رہے سلح کے لئے لیکن یہ بھی اشعار ہیں کہ وہ دوخہ باز ہیں اگر دوخہ دینا چاہتے ہیں خوب آپ متوجہ رہیں اگر دوخہ دینا چاہتے ہیں ان کے دوخے میں نہیں آنا اور توقع الخدا پر کریں کہ اللہ کافی ہے اور وہ جو وہ اسباب جو خدا آپ کی مدد کے لئے فراہم کرے گا یا کیے ہیں وہ کافی ہیں اور مومنین کافی ہیں آپ کے لئے ان پر بروسہ کریں آپ اس کے بعد ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِئِئًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہاں پر خطاب ہے رسول اللہ کو وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ یعنی خدا نے ان لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالی ہے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِئِئًا اگر ساری زمین کی دولت جو کچھ زمین میں ہے سربت و دولت آپ خرچ کرتے اور ان قوموں کو متحد کرتے ان قبیلوں کو کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے تھے مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کبھی بھی ان کے تعلیف قلوب آپ نہیں کر سکتے ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اور الفت ویدا کر دی ہے اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ خبِ سایہ کی روح سے خدا وَن تبارہ قوة اللہ نے فرمایا کہ امتوں کا اتحاد وہ بھی مطلوب چیز ہے اچھی چیز ہے کہ قوموں کے اندر اتحاد ہو لیکن کیسے ہوگا کہاں سے یہ اتحاد برقرار ہوگا کیسے عملی ہوگا آپ یہ کہیں پیسے خرچ کر کے خدا ون کا فرمانے کہ ساری دنیا زمین کی دولت بھی صرف کریں قوم متحد نہیں ہو سکتی لیکن خدا انہیں متحد کر سکتا ہے کب یہ قرآن شناسی کے اصولوں میں سے ہے کہ بارہ پہلے باس کی ہوئی ہے اس نقطے سے ابھی بھی توجہ رہنی چاہیے کہ یہ ایک عادت ہے ہماری غیر معقول ہر شعبے میں عملی زندگی کے ہر شعبے میں ہیں اور خصوصاً دین میں بھی ہے کہ آدھی بات سے نتیجہ لینا عادی بات ابھی کسی نے کیا شروع کی یہ بات اس نے ایک جملہ اس کے موں سے نکلا ہے اب یہ اگلے جملات رہتے ہیں ادا کرنا اور یہیں سے نتیجہ لے لینا کہ انہوں نے یہ کہا ہے قرآن نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں بعضوں نے قرآن کے ساتھ بھی یہ کیا ہے کہ قرآن کی آدھی بات سے نتیجہ لیا ہے اب آدھی بات سے جب بھی نتیجہ لیں گے غلط نتیجہ لیں گے اشتباہ نتیجہ لیں گے مثلاً قرآن مجید میں لا تقرب السلات قرآن کی آیت ہے اور اور روایات میں ہے کہ اگر کسی نے ایک آیت قرآن پر عمل کیا تو وہ کامیاب ہے وہ انسان ایک شخص نے کہا کہ میں نے تو ایک آیت پر کم از کم عمل کیا ہے کس آیت پر کہ نماز آج تک نہیں پڑی قرآن میں آئے کہ لا تقرب السلات نماز کے قریب نہ جاؤ تو میں نہیں گیا آج تک نماز کے قریب نہیں گیا بس یہ کامیابی کی ایک آیت ہو گئی شرط پوری ہو گئی یہ آدھی بات ہے قرآن کی آگے بھی آ رہی ہے یہ بات لا تقرب السلات وانتم سکارا اگر نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ البتہ نشہ زونی کے ایروین پی کے چرس پی کے شراب پی کے پھر کوئی بھی نماز میں نہیں آتا بعض علماء نے ذکر بھی کیا ہے کہ مثلا اگر نیند میں ہو خمار میں ہو نشے کی کیفیت ہے ابھی اٹھے ہو امومن صبح کی نماز میں ہوتا ہے ایسے انسان اٹھتا ہے باوجود اس کے کہ وضو کرتا ہے لیکن پھر بھی نیند کھلتی نہیں ہے ذہن سویا ہوا ہوتا ہے اب اس طرح نہ پڑو نماز پہلے جاگو آگاہ ہو توجہ کرو بصیرت ہے یہ نشہیوں کی طرح جولتے جولتے نماز میں نہ آجاو آکے کھڑے نہ ہو جاؤ عموماً جو اکثریت آتے تھے وہ اس طرح سے نماز میں شریک ہو جاتے تھے اگرچہ آغاز میں خب اس آغاز اسلام میں شراب جیسے کہا جاتا ہے کہ تدریجن حرام ہوئی ہے پہلے فوراں ہی نہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہیں اس معاشرے کے اندر شراب خوری ایک معمول تھا رائی چیز تھی ایک مشروب تھا جس طرح یہاں پیپسی کولا دوسرے چیزیں مشروب ہیں وہاں کا ایک معمول مشروب تھا حرام نہیں تھے سب پیتے تھے پھر آہستہ آہستہ تدریجن حرام ہوئی لیکن جب حرام ہو گئی تو پھر ممنوع ہو گئی پھر کسی نے کسی کو اجازت نہیں تھی پینے کی اور جب درست بھی تھی تو بھی مثلا نہ رسول اللہ نہ اولیاء اللہ نہ اہل بیت یہ نہیں جاتے تھے ان چیزوں کے قریب جب حلال بھی تھی یوں نہیں جب جو حلال تھی تو پھر پیتے تھے یعنی جب حکم خدا نہیں بھی آیا تھا حرمت کا پھر بھی نہیں آتے تھے چونکہ نشہ ہے اور اس کے اندر کباہت ہے شراب کے اندر نشے کے اندر وہ پھر بھی نہیں پیتے تھے لیکن دوسرے پیتے تھے عام لوگ پیتے تھے مسلمان ہو گئے پھر بھی پیتے رہتے تھے ان سے چھڑوائی گئی ہے آہستہ آہستہ چھڑائی گئی بعض مفسری نے یہی لکھا ہے کہ چونکہ شراب تدریجاً حرام ہوئی ہے اور بعض آدھی تھے لہٰذا شراب پی کے نشے میں پھر نماز میں آتے تھے اور یہ آیت اس وجہ سے اتری ہے کہ لَا تَقْرَبُ السَّلَاةُ وَأَنْتُمْ سُقَارَا لیکن بعض دیگر علماء نے ذکر کیا کہ یہ کم اتفاق ہوتا تھا اصل جو زیادہ مبتلا بے مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ نیند کی حالت میں نماز میں آ جاتے تھے نیند بھی ایک شبی نشے والی آلت ہوتی ہے خماری آلت خصوصاً صبح کی نیند جو بہت سنگین ہوتی ہے اور خود انسان اٹھے بھی نہ جی بھی نہ چاہتا اٹھنے کے لیے زبردستی اٹھا دیا جائے وہ پھر عموماً نیند کھلتی نہیں ہے آنکھیں کھلتی نہیں ہیں ذہن کھلا ہوا نہیں ہوتا اور خماری آلت میں آگے نماز پڑ جاتا ہے اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے پہلے جاگنا چاہیے اس کو ہوشیار ہونا چاہیے ہوشیاری کے آلوم میں چونکہ نیت کرنی ہے اس کو ارادہ کرنی ہے اس کو توجہ رکھنی ہے اس کو میں کیا کر رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ امام جو تھا آغاز تاریخ اسلام میں جس نے صبح کی نماز چار رکعت پڑھا دی لوگوں نے اتراز کیا کہ یہ کیا کیا تُو نے تو اس نے کہا کہ ایک تھوڑی ہے تو اور پڑھا دیتا ہوں وہ نشے میں تھا وہ مثل اس طرح ابھی بھی ہیں کچھ جو اسی وجہ سے توجہ نہیں ہوتی ان کی کہ نماز میں کیسے آئیں آدھی بات جو بھی سنے گا دین کی وہ غلط نتیجہ لے گا خواہ عام آدمی ہو یا عالم ہو یا شیعہ ہو یا سنی ہو آدھی بات سن کے نتیجہ نہیں لینا آدھی بات سن کے آدھی بات کو سمجھو اور پھر انتظار کرو کہ اگلی بات بھی ہو جائے مربوط ایسا اگلا جملہ بھی آ جائے جب بات مکمل ہو جائے پھر نتیجہ لیا جاتا ہے ہمیشہ ایسے ہیں قانون علمی قانون بھی یہ ہے اور عرفی قانون بھی یہ کہ جب بات پوری مکمل ہو جائے تو نتیجہ اس وقت لیا جاتا ہے قرآن کی بات کب مکمل ہوتی ہے قرآن کی بات ایک ہی آیت کے اندر مکمل نہیں ہوتی فرض کریں اگر ایک آیت قرآن کے پوری بھی پڑھ دیں یہ ساری بات ہے کہ جملے کے اندر مکمل نہیں ہوتی بلکہ قرآن اپنی بات مکمل کرتے کئی آیات کے ذریعے سے ایک حصہ اپنی بات کا ایک آیت میں بیان کرتا ہے ایک سورہ میں بیان کرتا ہے دوسرا حصہ مربوط کسی اور سورہ میں بیان کرتا ہے تیسرا حصہ کسی سورہ دیگر میں بیان کرتا ہے اور اس طرح قسطوں میں یا مرحلوں میں اپنی بات قرآن مکمل کرتا ہے یوں نہیں ہے کہ ناغہان دفعہ تن پوری بات ناغہان اسی آیت میں کر دی اور اگلی آیت میں اگلی بات ہو رہی ہے اس آیت میں اسی بات کا ایک حصہ ہے اگلی آیت میں یا کسی سورہی دیگر میں اس کا ایک حصہ ہے یہ جو باز کہتے ہیں تفسیر کی کیوں ضرورت ہے قرآن کو ایک سوال ہوا تھا کہ تفسیر کی کیوں ضرورت ہے قرآن قرآن واضح ہے قرآن واضح ہے لیکن قرآن کی بات اس طرح سے ہے کہ مختلف مراحل میں ہیں یا مختلف آیات کے اندر یا مختلف صورتوں کے اندر قرآن کی ایک بات ایک بات مختلف صورتوں کے اندر ہیں لہذا قرآن شناس دین شناس اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کا پہلا حصہ ہے اگلی بات کہیں اور ہو رہی ہے اس سب کو ملائیں گے تو بات مکمل ہو جائے گی پھر نتیجہ لیا جاتا ہے یہ قانون ہے دین شناسی کا اگر ایک ہی آیت سے لے کے نتیجہ لیں تو وہ حالت بہت خراب ہو جائے گی بعض کرتے ہیں یہ کام ایک حدیث سنی اسی ایک حدیث سے نتیجہ لے لیا اور دوسری دس حدیثیں اسی موضوع سے مربوط ہیں ان کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے آگاہ ہی نہیں ہے لہذا ان حدیثوں میں اسی حدیث کی تکمیل ہو رہی ہے بات مکمل وہاں ہو رہی ہے یا بات کا اگلی حصہ وہاں بیان ہو رہا ہے اسے بھی مد نظر رکھیں آپ اس طرح سے قوانین اسی طرح سے ہوتے ہیں قانون کی ایک شک ایک حصہ بیان کرتی ہے ایک شک دیگر قانون کا اگلا حصہ بیان کرتی ہے اور ایک شک سیوم قانون کا تیسرا حصہ بیان کرتی ہے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں جب تو ایک مکمل حکم یا مکمل نتیجہ سامنے آتا ہے قرآن مجید میں جو قانون و سنتیں خدا ون تبارک وطالہ نے بیان کی ہیں وہ اس ترتیب سے ہی بیان کی ہیں کہ ایک حصہ ایک آیت میں اس سنت کا اور ایک حصہ آیائی دیگر میں بیان کیا انبیاء کرام کو خدا نے ہدایت بشر کے لئے مبعوث کیا اور علم اتا کیا انہیں تمام ہدایت کے جو ضروری اسباب تھے اور جن چیزوں سے انہیں لیس ہونا چاہیے تھا انبیاء کو ان تمام خصوصیات سے لیس کر کے بنایا لیکن یہ نہیں کہا کہ انبیاء سنن الہی سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے حتی موجزہ بھی دکھائیں گے تو سنن الہی کی قانون کی روشنی میں موجزہ دکھائیں گے یا اس کے مطابق موجزہ دکھائیں گے مثلا حضرت موسیٰ اصا کو اجدہا بنائیں گے تو سنت خدا سے ہٹ کر نہیں کریں گے سنت خدا کے مطابق کریں گے جس رسنت الہی مقرر ہے کسی شئے کے وجود میں آنے کے لیے اسی ترتیب سے وہ موجزہ دکھائیں گے موجزہ معمول سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں نہ قانون سے ہٹ کر قانون کے مطابق دو طریقے ہوتے ہیں کہ یہ کام قانون کے مطابق ہے لیکن معمول کے بھی مطابق ہے کہ معمولاً یہ قانونی کام ایسے ہوتا ہے وہ معمولاً انسان پیدا ہوتا ہے ماں باپ سے معمولاً انسان پیدا ہوتا ہے کسی انسان سے حضرت آدم کسی انسان سے پیدا نہیں ہوئے لیکن انسان تھے آیا آدم کی خلقت میں قانون خلقت توڑ دیا گیا خلاف قانون آدم کو پیدا کیا گیا یا حضرت عیسیٰ کو خلاف قانون پیدا کیا گیا نہ قانون خلقت کے مطابق بنایا گیا ہے وہ یہ قانون خلقت اللہ نے مقرر کیا کہ ہم اس طرح انسان کو خلق کرتے ہیں اس طرح انسان کو بناتے ہیں وہ پھر آدم و عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے وہ معمول کے سے ہٹ کر نہ قانون سے ہٹ کر پیدا ہوئے ہیں قانون دو طرح سے ہوتا ہے معمول کا اور معمول سے ہٹ کر معمول یعنی جو رائج شکل ہوتی ہے اس کی اور ایک وہ شکل بھی ہوتی ہے جس میں رائج طریقے سے ذرا ہٹ کر ہوتا ہے مثلاً قانون یہ ہے کہ آپ مختلف سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں تو اتنی سپیڈ سے جاتے ہیں آپ یہ رائج معمول ہے اس کا لیکن قانون یہ ہے کہ آپ کو یہ روڈ تئی کرنا ہوگی سفر کرنے کے لیے اتنا فاصلہ تئی کرنا ہے یہ قانون ہے معمول یہ ہے کہ یہ فاصلہ ایک گھنٹے میں تئی ہوتا ہے فاصلہ تئی کرنا قانون ہے فاصلہ ایک گھنٹے میں تئی کرنا معمول ہے یعنی اسی قانون کو اس معمول میں تئی کرتے ہیں اب اگر ایک شخص آ کر یہی فاصلہ ایک منٹ میں تئی کر دے تو فاصلہ اس نے بھی تئی کیا ہے لیکن معمول سے ہٹ کر تئی کیا ہے جس طرح ابھی تیز رو گاڑیاں ہیں یا تیز سپیڈ راکٹ ہیں یا انجن ہیں وہ جیٹ انجن اسی طرح سے ہیں فاصلہ تئی کرتے ہیں نہ کہ تئی نہیں کرتے مثلا پہلے فاصلہ تئی ہوتا تھا دس کلومیٹر گھوڑے پہ بیٹھ کے جب تئی ہوتا تھا دس کلومیٹر فاصلہ کے گھنٹے لگتے تھے پورا دن لگتا تھا اور بعد میں گاریاں بن گئی قانون وہی ہے فاصلہ گاریاں بھی تئی کرتی ہیں لیکن معمول ختم ہو گیا معمول سے ہٹ کر تئی کرتی ہیں اور پھر راکٹ بنے جہاز بنے جیٹ بنے تو انہوں نے گاریوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیا اور معمول سے ہٹ کر انہوں نے نئے خلاف معمول سفر تئی کیا ہے لیکن قانون کے مطابق تئی کیا ہے اسی طرح ایک قانون ہے جو معمولی انسان عمل کرتے ہیں یا معمول میں کوئی چیز وجود میں آتی ہے جب ایک نبی خدا موجزہ دکھاتا ہے اسی قانون کے تحت موجزہ دکھاتا ہے لیکن معمول جو اس چیز کا ہے اس سے ہٹ کر موجزہ دکھاتا ہے عام انسان معمولی انسان معمول کے مطابق قدرت رکھتے ہیں خلاف معمول نہیں کر سکتے نبی خلاف معمول معمول سے ہٹ کر کوئی کام کر سکتے ہیں لیکن قانون کے اندر رہ کر کرنا ہوگا انہیں پس نبی خدا جب لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں تو سنت الہی کے مطابق کرتے ہیں سنت خدا کیسے ہے کہ کیسے قوم کیسے متحد ہوتی ہیں قوموں کے اتحاد کی قانون کیا ہے تفرقے کا قانون کیا ہے کیسے جدا ہوتی ہیں تفرقہ کیسے وقت رونما ہوتا ہے اور وحدت کس وقت لوگوں کے اندر برقرار ہوتی ہے قانون ہے اللہ تعالیٰ کا اس قانون سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ ساری زمین کی دولت صرف کر دیں آپ نبی تو لوگوں کے درمیان اتحاد برقرار نہیں کر سکتے لیکن خدا کر سکتا ہے خدا کر سکتا ہے یعنی خدا دولت خرج کرے دیکھ بکا کے تقسیم کرے وحدت ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم عموماً کرتے ہیں یہ کام اتحاد کے لئے دیکھ تقسیم کر دی اتحاد کے لئے راشن دے دیا اتحاد کے لئے کوئی اور کوششیں کرتے ہیں کہ سکھوں متحد ہو جائے گی نہ اللہ کیسے متحد کرے گا ان کو اللہ متحد کرتے اپنے جو قوانین خدا نے بنائے ہیں جو سنتیں خدا نے مقرر کی ہیں اور ان سنتوں کا اجراء و تبلیغ انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالی نے کیا ہے اسی کو قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا کہ کس طرح قوموں کے اندر اتحاد بھرقرار ہوتا ہے سورہ آل عمران میں آیاء سو ایک سو کے بعد چند آیات جو متصل ہیں سنت اتحاد ہے وحدت کی سنت قرآنی و الہی اس سنت پر اتحاد قائم ہو سکتا ہے اور اس سے ہٹ کر اگر آپ اتحاد قائم کریں گے ممکن نہیں وہ اتحاد بجائے خود تفرقے کا باعث بنے گا آیاء سوک میں ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو ان تطیعو فریقا من اللہ دین اوط القتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین ایمان والوں سے کہا گیا چونکہ بہت سارے لوگ تھے انہیں اہل کتاب کے طور طریقے بہت اچھے لگتے تھے آپس میں مشورے دیتے تھے رسول اللہ کو بھی کہتے تھے کہ آپ یہود کی طرح آپ بھی کام کریں ان کی طرح کام کریں مثالیں دیتے تھے لاکر نمونہ بیان کرتے تھے کہ آپ ان کا رول مارڈل ادھر بیان کرتے تھے دین کے لئے اور اسرار بھی کرتے تھے کہ وہ کامیاب ہیں اور ہم بھی اگر ان کی طرح کام کریں تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے اہل ایمان کو متوجہ کیا گیا کہ اگر آپ نے کسی اہل کتاب کے کسی گروہ کو ان کی اتباہ کی فالو کیا کیا ہوگا یردوکم بعد ایمانکم کافرین تمہیں حالت ایمانی سے نکال کر کافر بنا دیں گے دین سے ہی تمہیں خارج کر دیں گے اگر تم نے ان کے رول مارڈل اپنائی جیسا کہ ابھی ہے اس وقت مسلمانوں کے اندر کفار کے نمونے ہیں سارے یعنی پہلے یہ چیزیں انہوں نے اپنا ہی ہے اہل کتاب نے مصور مغربیوں نے مغربیوں نے فارز کریں جمہوریت جمہوریت مسلمانوں کے کامیابی کا طریقہ ہے جمہوریت جمہوریت سب ڈھکتے نہیں ہیں جمہوریت اور مسلمان قومیں بھی ترقی کریں گے جمہوریت سے اگر یہ مارڈل آپ نے اپنایا یہ طرز حکومت آپ نے اپنایا یہ نظام آپ نے اپنایا اس کا اثر کیا ہوگا تمہیں ایمان سے نکال کر کافر بنا دیں گے وہ بھی ایک نمونہ ہے اگر آپ پادشاہت کی طرف آ جائیں عامریت کی طرف آئیں تو بھی وہ بھی غیر دینی نمونہ ہے تاہوت ہے فیرونی نمونہ ہے وہ فیرونوں کے تابعے ہوگئے تو بھی یردونکم مبادی ایمانکم بادی ایمانکم کافرین ہم اور دینی طریقوں کو اگر کفار کے مارڈل سے آگے بڑھانا چاہیں جیسا پہلے امت سازی کی بات میں کہا تھا کہ ہم نے امت جو مارڈل قرآنی دینی اس کو چھوڑ دیا ہے حزبی مارڈل پکڑ لیا ہے اور حزبی مارڈل مغربی ہے یہ تو قرآنی دینی نہیں ہے اہل کتاب کا مارڈل ہے حزب کے ذریعے سے سوسائٹی کا نازم و ناسک چلانا یا حکومت چلانا یا جو پارٹی بنا کر حزب بنا کر اس قانون سے آیا آپ کامیاب ہو جائیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم ایمان چھوڑ کے کفر کی طرف چلے جاؤ گے اگر اہل کتاب کے طور طریقوں کو اپنا آیا تم نے ان کی اطاعت کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایمان سے دور ہوتے جاؤ گے کفر کے نزدیک ہوتے جاؤ گے جیسا کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ بنی ہوئی ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْهُ دِيَا الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ خب تمہارے اندر رسولِ خدا موجود ہیں ممبائی ہدایت موجود ہے یہ صدرِ اسلام کی بات ہو رہی ہے توجہ کریں رسول اللہ موجود ہیں قرآن موجود ہے رہبرِ الٰہی موجود ہیں اور مسلمان بیٹھ کر ہر بارے میں جنگ کیسے لڑیں اہلِ کتاب سے پوچھیں حکومت کیسے کریں اہلِ کتاب سے پوچھیں یہ کام کیسے کریں اہلِ کتاب سے پوچھیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ یہ کیا حالت تمہاری بن گئی ہے کہ تمہارے اندر رسول موجود ہیں قرآن موجود ہیں وہ صبح و شام تمہیں تعلیمات دین دے رہی ہیں اور ان کی موجودگی میں رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بات کرتے ہیں کہ اے کاش ہمارا کوئی رہبر ہوتا ہمارا بھی کوئی لیڈر ہوتا رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھ کر کہتے ہیں اے کاش ہمارے پاس بھی کوئی منشور ہوتا کوئی کنسٹیٹوشن ہوتا کوئی آئین ہوتا تاجب کی بات ہے کہ قرآن کے سامنے بیٹھ کر آپ کسیز کی عرضو کر رہے ہو حق کے بعد تو گمراہی ہے کفر ہے اس کی عرضو کرتے ہو جو اعتصام میں باللہ کرتا ہے خدا سے تمسک کرتا ہے ہدایت اس کو ملتی ہے جو خدا سے تمسک نہیں کرتا اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی یا ایوہ اللہ دین آمنو تقل لہا حق تکاتے اب انہیں کیا کہا جا رہے ہیں کہ تم مومن ہونے کے بعد بھی تقوی کی راہ پر نہیں ہوں تقوی کی راہ پر نہیں ہوں تم تقوی قرآنی نہ تقوی جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ایک خاکہ یا مدم مبہم سے مفہوم بنا ہوا ہے تقوی یعنی یہ نیک کام کرنا اچھے کام کرنا یہ تقوی کہ اس تقوی کے مطابق چونکہ جب ہمیں کہا جاتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو یہ تمہیں عطا ہوگا ہم باس کریں گے آگے جل کر بہت ساری سنن الہی وہ تقوی سے مشروط ہیں کہ تقوی اختیار کرو تو یہ نتیجہ تمہیں ملے گا اور تقوی کا جو مانع اور تصویر یا شکل ہمارے ذہنوں میں وہ یہی تقوی ہے جو رائج ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس تقوی سے تو گریلو آلات بھی ٹھیک نہیں ہوتے اس تقوی سے تو خود انسان اپنے شخصی آلات بہتر نہیں ہوتے اس تقوی سے کوئی کام ٹھیک نہیں چلتا بہتر نہیں ہوتا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اس تقوی سے اگر یہ تقوی معمولی جیزوں میں بے اثر ہے تو یہ قرآن جو بیان کر رہے کہ اس سے تو عالمی نتیجے نکلیں گے اس سے ملکی نتیجے نکلیں گے اس سے قومی نتیجے نکلیں گے اس سے آپ کو غلبہ نصیب ہوگا اس سے آپ کی حکومت بنیں گی اس سے آپ کا نظام بنیں گا یہ سب کچھ اس تقوی سے نصیب ہوگا یہ جو حالت ہے ہماری اس سے پھر انسان کو لا یعنی باتیں نظر آتی ہیں عموماً قرآن پڑھتے ہیں لوگ ترجموں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کے معانی رائج دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسا قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ کہ اگر تقوی اختیار کرو تو یہ یہ تمہیں مل جائے گا ہیں لوگ متقی لیکن ہمیں کچھ چیز نظر نہیں آتی قرآن کی اسطلح میں یا قرآن کے زبان میں تقوی ایک خاص معنی رکھتا ہے کہ ہم آئیں گے اس باس کی طرف اشارہ کریں گے یا ایوہ الذین آمنوا تقل لہا حق تقاتہ و لا تموتن الا و انتم مسلمون تقوی اختیار کرو و حق کے تقوی اختیار کرو حق کے تقوی اختیار کرو اور جب مرو تو حالت اسلام پر مرو جیسا پہلے باعث کی تھی کہ آقبت آقبت تمہاری اسلام پر ہونا چاہیے اختتام و انجام یعنی تکمیل وہ اسلام پر ہونی چاہیے اگر آخری مرحلہ اسلام پر تیع نہیں ہوا پہلے جو کچھ کیا ہے سارا خراب ہو جائے گا یہ بلڈنگ نہیں ہے کہ آخری ایٹ خراب بھی لگ گئی تو نچلہ ردہ صحیح لگا ہوا ہے اس سے تو فائدہ اٹھا لیں گے نا یہ وہ چیز ہے کہ اگر آخری مرحلہ خراب ہو گیا جس طرح بہت سارے کام کرتے ہیں ہم آخر میں جا کر نتیجہ لیتے ہیں اگر یہ چیز صحیح ہو گئی یہ درست ہو گیا تو سمجھو سارا جو پہلے جو کچھ کیا ہوا ہے سب درست ہو جائے گا مثلا ایک شخص ہے آل چلایا زمین کو پانی دیا زمین میں خات ڈالی زمین میں سب کچھ کیا اس نے اور اتہ زمین میں بیج بھی اس نے بہو دیا زمین کو پانی بھی اس نے دے دیا اب آخری مرحلہ یہ ہے کہ اس بیج کو اس زمین کو آفتوں سے بچانا ہے یہ کام نہیں کیا اس نے سب کچھ زہمت محنت کر کے چھوڑ دیا اس نے اب یہ منتظر رہے کہ کم از کم اگر اس آخری میں نے جو کام نہیں کیا آفتوں سے نہیں بچایا اتنا نقصان ہونا چاہیے وہ پانی تو دیا تھا میں نے کھاد تو دی تھی میں نے حال تو چلایا تھا میں نے ہموار تو کی تھی زمین میں نے اس کا نتیجہ کدھر گیا وہ نتیجہ بھی برباد کیا خود آپ نے آفت کھا گئی ہے وہ نتیجہ پس یہ توقع نہ رکھیں ہم نے کہ باقی پہلے کام سارے ٹھیک کیے ہیں مثلا آپ کہیں کہ میں نے سارے کام ٹھیک ہے پڑھائی بہترین کی آخر میں امتحان نہیں دیا وہ ایک کام نہیں کیا باقی دو سارے ٹھیک کی ہیں کلاس میں روز آتا تھا کتاب روز پڑھتا تھا حفظ روز کرتا تھا مشک روز لکھتا تھا امتحان نہیں دیا وہ بھی امتحان نہیں دیا تو ختم ہوگی وہ ساری تعلیم سال بھر کی نابود ہو گئی آپ کی نئے سرے سے شروع کرو آقبت اسی لئے مہم ہے آقبت کہ آقبت انجام ہے یعنی تکمیل ہے تمام سابقہ زہمتوں کے نتیجے کا وقت ہے اس وقت آلت اسلام پر اس دنیا سے جو تم خب اب تمسک کرو حبل خدا سے والتفرقہ مت کرو تم دشمن تھے اور خدا نے تمہارے اندر محبت ڈال دی یاد کرو اس نعمت کو کہ تم جب دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا خدا نے اپنی نعمت تمہیں عطا کی اس نعمت نے تمہیں بھائی بنا دیا دشمنوں کو بھائی بنا دیا خب یہ تغییر ہے یہ تبدیلی ہے معاشرتی اجتماعی تبدیلی ہے کہ جس معاشرے کے اندر دشمنی ہے قبائلی دشمنی ہے قومی دشمنی ہے مذہبی دشمنی ہے دینی دشمنی ہے سیاسی دشمنی ہے بلاخر دشمنی کی انواع و اقسام ہیں کوئی چیز بھی سبب اداوت ہو فرق نہیں پڑتا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر دشمن معاشرہ اس کے اندر اخوت قائم ہو سکتی ہے اتحاد وجود میں آ سکتا ہے ہر دشمن معاشرے کے اندر بھی یعنی جس میں لوگ آپس میں دشمن ہوئے ایک دوسرے کے ان میں اتحاد قائم ہو سکتا ہے لیکن کس طرح سے کس طرح اتحاد قائم ہوگا ان کے اندر یہ تغیر کیسے آئے گا یہ تبدیلی کیسے رونما ہوگی اسی قانون عام کے مطابق ان اللہ لا یغیروا ما بکو من حتی یغیروا ما بانفوسهم سورہ انفال میں ہے کہ اگر سنت الہی سے ہٹ کر آپ رسول بھی کوشش کریں اتحاد کی کامیاب نہیں ہوگی یعنی آپ انفاق کریں خرج کریں ما فی الارض جمعہ کروڑوں روپیہ خرج کریں آپ کس پر لوگوں کے مختلف کاموں پر مثلا پوسٹر بنائیں بینر بنائیں تصویریں بنائیں لوگوں کو متحد کرنے کے لئے کنفرنسیں بنائیں مثلا لوگوں کو متحد کرنے کے لئے اور واقعا اس وقت بہت عظیم خرج ہوتا ہے مثلا اس وقت سالانہ وحدت کے کنفرنسوں پر جو خرج ہوتا ہے وہ بلینز کے لحاظ سے خرج ہوتا ہے تیران میں ہر سال وحدت کنفرنس ہوتی ہے پوری دنیا اسلام سے اکٹھے کرتے ہیں مختلف لوگ لسٹ بنی ہوئی ہے ان کی ان میں کچھ مرہوم بھی ہیں ان کے نام بھی ٹکٹ بھی چلی جاتی ہے اور ان کو دعوت بھی چلا چونکہ کمپیوٹر کو نہیں بتا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں کمپیوٹر میں لسٹ بنی ہوئی ہے وہ ہر سال کمپیوٹر سے لسٹ نکالتے ہیں ٹکٹ بناتے ہیں ان کی دعوت نامہ بھیجتے ہیں اور مرہوم کی جگہ کچھ چلا بھی جاتا ہے اس ٹکٹ پر لیکن اس طرح کا ایک اتحاد کا بنا ہوا ہے ترکہ کار وہاں یہ کنفرنس ہے شروع انقلاب سے اول انقلاب سے ابھی تک ہر سال انقلاب ہوتی ہے آپ نے شاید تصاویر دیکھی ہوں گی شاید دیکھی ہوں گی ایسی تصاویر کہ یہی وحدت کنفرنس ہو رہی ہے اور جس میں زیرہ معزز علماء بزرگ باریش لوگ اس میں جاتے ہیں بعض اباقابا میں بعض دوسرے حلیہ میں تقریر ہو رہی ہے اور سب سوئے ہوئے ہیں ایک بھی نہیں جاگ رہا اور سوئے ہوئے بھی یوں نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں جیسے آپ سو جاتے ہیں درس میں یہ بہت معذب طریقہ ہے کہ بیٹھے ہوئے سو جانا چونکہ وہ آرامدے صوفہ ہے آرامدے صوفہ میں پیچھے سر ٹیک کے کوئی ادھر نیچے ہاتھ رکھ کے کوئی اس طرف ہاتھ رکھ کے کوئی کسی دوسرے کی کندے پر سر رکھ کے بلاخر اور اتمرد سب کے سب سوئے ہوئے ہیں اور وحدت کنفرنس ہو رہی ہے یہ کہ عالمی اتحاد کی کوشش ہو رہی ہے بھرپور طریقے سے آخر میں قراردات پاس ہوتی ہے کہ ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ عالم اسلام سب متحد ہو جائے دعا بھی کرتے ہیں بڑی چاندار قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے یہ ساری سروت خرج کریں الفت پیدا نہیں ہوتی ان طریقوں سے اتحاد قائم نہیں ہوتا کس سے اتحاد قائم ہوگا اور ہوگا بھی یا نہیں ہوگا بعض کہتے ہیں نہیں ہوگا مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم نہیں ہوگا قرآن کا دعویہ کہ ہو سکتا ہے دشمن ترین انسانوں میں اتحاد قائم ہو سکتا ہے لیکن اس وقت جب آپ سنت خدا کو نظرانداز کریں گے اور سنت الہی کے خلاف اتحاد کی کوشش کریں گے کبھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا یہ تبدیلی رنماء نہیں ہو سکتی ساری دنیا کی سروت بھی خرج کر لیں آپ لیکن کچھ طریقے ہیں جن سے ہو سکتے ہیں اتحاد ہو سکتا ہے اگر دشمن ان طریقوں کو اپنائی دشمن میں اتحاد ہو جائے گا اگر مومن ان طریقوں کو اپنائی مومن میں اتحاد ہو جائے گا اتحاد کی اپنی اصول ہیں ان چیزوں پہ چلیں اتحاد ہو جائے گا منتحہ وہ اتحاد جو اسلام چاہتا ہے دین چاہتا ہے اس اتحاد کا محور اور ہے اور مطلق اتحاد وہ اور ہے خب آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ اتحاد سیاسی جماعتوں میں کتنا آسانسی سے اتحاد ہو جاتا ہے قاتل لیگ مقتول لیگ کے ساتھ فوراں جمع متحد ہو جاتے ہیں یعنی ایک لیگ جس کو انہوں نے کہا تھا یہ قاتل لیگ ہے اس نے ہمارا لیڈر مروایا ہے اور ہم مقتول ہیں خب آج قاتل لیگ اس میں حکومت میں جمع ہیں ایک ہی ایوان کے اندر جمع ہیں اور جینے مرنے کا اہد کر لیا انہوں نے کہ جینے گے بھی اکٹھے اور مریں گے بھی اکٹھے مریں گے یہ ہو جاتا ہے لیکن یہ اتحاد وہ نہیں ہیں جو قرآن مجید مومنین کو پیش کر رہا ہے کہ آپ ان بنیادوں پر متحد ہو جائیں یہ ناکام اتحاد ہیں یہ فرسودہ اتحاد ہیں بے نتیجہ اتحاد ہیں سنت الہی کے مطابق اگر مؤثر اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ حابلاللہ کے مہور میں ہوگا وَأْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا حابلاللہ کے مہور میں ہوگا حابلاللہ ہم امت سازی کی باعث میں اس کے طرف تفصیل سے اشارہ ہوا ہے حابلاللہ یعنی راہِ خدا خدا کی رسی یعنی کوئی چیز ہے باقاعدہ قابلِ فہم قابلِ لمس قابلِ گرفت حابل کی تعبیر بتاتی ہے کہ کوئی قابلِ گرفت چیز ہے اس پہ گرفت ڈالی جا سکتی ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے اسے تھاما جا سکتا ہے ایسی کوئی چیز ہے تھامنی کی چیز ہے اس سے متصل ہونے کی ایسی کوئی چیز ہے کیا ہے وہ چیز حابلِ خدا وہ حابلِ خدا دینِ خدا ہے لیکن دینِ خدا جو ایسی شکل میں ہو ایسی حالت میں ہو کہ اسے تھاما جا سکے پراکندہ دین منتشر دین بکھرا ہوا دین تھاما نہیں جا سکتا کیونکہ بکھرا ہوا ہے اس میں آپس میں ربط نہیں ہے جس طرح مثلا رسی چھوٹے چھوٹے داگوں سے بنتی ہے چھوٹے چھوٹے رسیوں سے بنتی ہے ایک بڑی رسی یا رسہ جسے پوری امت نجات پاتی ہے اس کو آپس میں جوڑتے ہیں پاٹتے ہیں اس کو تو رسی میں تاؤ دیتے ہیں تو ایک یعنی بہت ساری چھوٹے چھوٹے داگوں سے ایک بڑی رسی وجود میں آتی ہے اگر یہ داگے کھول کے الگ کر دیا جائیں بنایا جائے اس کو اور پھر کھول کے اس کو الگ کر دیا جائے اور ہر داگہ ایک شخص کے پاس ہو یہ قابلی گریف نہیں ہے یہ رسی نہیں ہے نجات دہندہ اس وقت یوں ہوئے کہ دین کی رسی کو کھول کے مسلمانوں نے ہر داگہ تبرک کے طور پر جس طرح تبرک کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں علم پھاڑ کے لے آتے ہیں کعبے کا پردہ پھاڑ کے لے آتے ہیں کوئی مقدس چیز دیکھتے ہیں وہ اتار کے لے آتے ہیں اب یہ ذری تبدیل ہو گئے یہ کازمین میں امام جواد علیہ السلام کی ذری وہاں لوگ چاندی اور سونہ اکھار کے لے گئے تھے اس ذری سے اب کس پلاس پچکس لے کے گئے ہوں گے کٹر لے کے گئے ہوں گے تبرک کے طور پر ذری کاٹ کے لے آئے وہاں سے تبرک کے لیے گھروں میں رکھی ہوئی ہے کرتے ہیں یہ کام جو مقدس چیز ہو اس کو تبرک کے طور پر کٹ لیتے ہیں بہت سرے ایسے نمونے ہیں دینِ خدا بھی اس طرح سے کٹ لیا انہوں نے کٹ کے کسی نے ایک ٹکڑا لے لیا کسی نے ایک لے لیا کسی نے ایک لے لیا کسی نے اس کے پاس جو حصہ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ملانا چاہتا اس کے پاس جو حصہ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ملانا چاہتا دینِ خدا حابل سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایک ایسی حالت جس میں اس کے جو جزیات ہیں وہ سب کے سب آپس میں متصل ہیں ان کے اندر ایک حالت وحدت ہے تمام ان چھوٹے حصوں کے درمیان یا مختلف حصوں کے درمیان ایک حالت انسجام ہے ایک ایسی حالت ہے اس کے درمیان اگر آپ رسی بناتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے مثلا بیڑوں کی اون اتارتے ہیں اون اتار کر اس کو پھر مختلف پراسس میں ڈالتے ہیں اور آخر کار دیاتی طریقہ پرانا طریقہ دیکھا ہوگا وہ نیچے ایک چرخہ سا لگایا ہوتا ہے بڑے بڑوں نہیں بڑیا نہیں بڑے نہیں اور ایک اون کا بنایا ہوتا ہے انہوں نے گچھا سا وہ کندے سے لٹکایا ہوتا ہے یا ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے وہ خالص اون ہوتی ہے پراکندہ منتشر منفوش اہن اہن المنفوش یعنی پراکندہ دن کی ہوئی روئی یہ اون جس میں ہر بال بیڑ کا الگ ہوتا ہے اس کو کس طرح رسی بناتے ہیں کہ ایک ایک بال جانور کا اسے دوسرے بال کے ساتھ جوڑا جاتا ہے پھر گماتے ہیں نیچے سے اور کئی بال مثلا ایک نہیں کئی بال فارض کریں سو ہزار بال جب ملتا ہے انہیں ملا کے اوپر سے انگلی سے ملاتے ہیں نیچے سے اس کو گماتے ہیں تاکہ ان کے اندر حالت آجائے حابل والی انسجام آجائے اس کے اندر ایک دوسرے کے اندر تاروپود ان کا مل جائے الگ الگ نہ رہیں اگر یہ بال سیدھے رہیں اس سے رسی نہیں بنتی مثلا یہ بال بھی سیدھا ہو ہزار بال کسی حیوان کے لے کر ان کو سیدھی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں اس سے رسی نہیں بنتی اس میں طاقت نہیں آتی مضبوطی نہیں آتی اس وقت رسی بنتی ہے کہ یہ الگ الگ زعیف بال چھوٹے بال ان کو لے کر جوڑیں اور پھر گمائیں تاکہ ان کے اندر تو آئے اور اس تو کے نتیجے میں ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں متصل ہو جائیں تاروپود ان کا تانہ بانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے ہر جز دوسرے جز سے متصل ہو جائے یہ حبل ہے دین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا یہ حبل خدا ہے خب یہ تعبیر خود بہت دقیق تعبیر ہے یعنی پراکندہ دین ان کی شکل کا منفوش دین این منفوش کی طرح یہ نہیں لوگوں کو بچا سکتا یہ نہیں نجات دے سکتا منفوش دین منفوش دین یعنی وہ روی وہ تعلیمات دین کی جو ہر آیت سے ایک مطلب نکلا ہر حدیث سے ایک مطلب نکلا اور ہر چیز اپنی اپنی الگ الگ جگہ پر پڑی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں نے ساری کتابیں ان کی پڑھ لیں دین کی ساری کتابیں پڑھ لیں ان کے پاس دین ہے دین منفوش ہے بکھرا ہوا دین منتشر دین پراکندہ دین یہ دین قابل ایک گرفت نہیں ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو تھاما نہیں جا سکتا اس کے اندر طاقت نہیں ہے گرفت نہیں ڈالی جا سکتی اس پر اعتصام ممکن نہیں ہے اس کا پس دین کو پہلے حبل کی شکل میں آنا چاہیے حبل بنے دین حبل اس وقت ہوگا کہ جب دینی تعلیمات و دین کے مختلف ارکان ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑ جائیں رابط پیدا کرنے کے قابل ایک گرفت بن جائے اسی کا دوسرا نام مکتب یا ایڈیالوجی ہے اس کو کہتے ہیں ایڈیالوجی ورنہ منفوش دین کشکولی دین وہ قابلِ گرفت نہیں ہے اس پر گرفت نہیں ڈالی جا سکتی پڑا جا سکتا ہے اس پر کتابیں لکھی جا سکتے ہیں مباسع کیا جا سکتے ہیں درس دیے جا سکتے ہیں اس پر لیکن گرفت نہیں ڈالی جا سکتی اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر اس کو حبل کی شکل میں لانے کی ضرورت ہے حب حبل یعنی ایڈیالوجیکل شکل اس کی ہو ایڈیالوجیکل یعنی ایک منظومہ ہو ہدایت کا انسانی ہدایت کا پورا ایک منظومہ وجود میں آئے یہ تنہا راہ ہے اتحادِ امت کے لئے فقط دین فقط دین رسول اللہ کو فرمایا قرآن تعالی نے کہ اگر آپ معفیل عرض جمعیہ خرج کر دیں مثلا خرج کس پہ ہوتا ہے لوگوں کے آنے جانے کا کرایا بھی دیں آپ وہ خرچہ ہے اس پر دیکھ بھی پکائیں ان کو کھلائیں واپسی پہ حدیعہ بھی ان کو ساتھ دیں آپ سب کچھ کریں خرچہ کیا اتحاد کے لئے سب کر دیں لو انفقت ما فل عرض جمعیہ ما اللفت بین قلوبہ ہرگز الفت نہیں ڈال سکتے تھے آپ ان کے دلوں کے اندر لیکن اللہ نے ڈال دی اللہ نے کیسے ڈالی اپنی نعمت کے ذریعے سے نعمتِ خدا دین ہے دینِ خدا حبل پس وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا یعنی خدا وَن تبارک وَتَعَلَىٰ نے جو دین آپ کے لئے مقرر کیا ہے جو قابلِ گریفت ہے اس دین کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ قابلِ گریفت ہے تھاما جا سکتا ہے اب یہ ہمارے پاس نہیں ہے ایسا دین جو ہم قوم کو پیش کریں اور قوم اس کو تھام سکے سنتی ہے قوم سر دھنتی ہے بس اس پہ منفوش دین سر دھننے کے لئے ہے گریفت کے لئے نہیں ہے اس کے لئے کہ اسے پکڑیں تھامیں اس پہ چلیں وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَاللَّهِ تَفَرَّقُوا خب آپ توجہ کریں رسی سے کئی کام ہوتے ہیں وہ پہلے بھی بیان کیا ہوئے یہ آپ کے لئے لطیفہ کے دانا لوگ عموماً بلائے جاتے ہیں سیانے سمجھدار مشکلوں کے واقعے ان سے مشورہ لیں ہم ایک شخص چڑھا کھمبے پہ درخت پہ چڑھا اوپر کھجور کے بڑے درخت پر اوپر بہت اونچا پھانس گیا وان سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا تو ایک سیانے آدمی کو بلائیا کہ آپ بتاؤ اس کو کیسے لائیں تو انہوں نے فوراں کا رسی بلاؤ رسی لائے اس نے اوپر پھینکی رسی اور اسے کہا کہ کمر سے باندو کمر سے باندھی پھر اس نے تین چار جوان بلائے ٹکڑے اور اسے کہا کہ میں ایک دو تین کروں گا اور تم نہیں سب نے مل کے رسی کھینچنی ہے اور بزرگوں نے یہ کیا ایک دو تین کیا جوانوں نے کھینچا اور نیچے گرہ مر گیا ہو پھر کہا کہ یہ تو مر گیا بھی اس کو بچانا تھا کہنے لگا قسمت ہوگی اس کی ورنہ کل ہم نے اسی طرح سے ایک آدمی نکالا ہے بچایا ہے وہ نہیں مرا کیسے کہ وہ کونے میں گرا ہوا تھا نیچے اور ہم نے اسی رسی سے نکالا ہے اور انہی جوانوں نے کھینچا ہم نے ایک دو تین کیا اور کہا کہ کھینچو وہ کھینچے باہر آ گیا ہو لیکن اس کی قسمت ایسے ہوگی یہ مر گیا ہے کچھ رسیاں ایسے بھی ہوتی ہیں اور عمر رسیاں بندنے کے لیے بھی ہوتی ہیں اور یہ لکھا بھی ہے بعضوں نے تفاصیر میں کہ اتحاد کے لیے حابل خدا ہے اللہ کی رسی سے لوگوں کو باندھو یعنی دین کو بندن بناو رسی جو باندھنے کے لیے ہوتی ہے رسک وہ جس سے باندھا جاتا ہے کسی کو خوبصورت سے کرو کہ دین کے رسن میں سارے لوگوں کو باندھو مقید کر دو قید کر دو بعضوں نے اس طرح سے استمباد کیا ہے اس سے نہ یہ رسی باندھنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی رسی میں باندھو تو متحد ہو جائیں گے متفق ہو جائیں گے الفت قلبی باندھنے سے نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی رسی کے ساتھ سب قوم کو ملا کر باندھیں اور پھر علنے نہ دیں جو باہر جائے اس کو سزا دیں پولیس مقرر کر دیں کہ جو بھی کھول کے یعنی اسیر و قیدی بنا کر ان کو اللہ کی رسی میں اور پھر کہیں قوم متحد ہے سنت الہی اتحاد امت کے لیے حبل خدا ہے یعنی دین حبل کی شکل میں حبلی شکل میں ایڈیالوجیکل شکل میں ہو وَأْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَّا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً اب یاد کرو تم خدا کی نعمت کو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے عَدَاء تھے ایک دوسرے کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ خدا وَن تبارک وَتَاللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت و محبت خان کی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اور نعمتِ خدا کے تفیل تم بھائی بن گئے کتنا فاصلہ تے کیا عَدَاءوت سے اخوت تک کا فاصلہ ایک معاشرے نے ایک امت نے تے کیا عَدَاءوت سے نہ لا تعلقی سے یا اختلاف سے اختلاف نہیں کہہ رہا دشمنی عَدُوب تھے اختلاف یہ ہے کہ ان کے نظریات مختلف تھیں ان کی راہیں مختلف تھیں لیکن ایک دوسرے سے معارضہ ٹکراؤ نہیں تھا تصادم نہیں تھا عَدَاءوت یعنی تصادم تھا عَدَاءوت یعنی ایک تعدی تھی ان کی ایک دوسرے کے اوپر تجاوز تھا ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کا خون بہایا ہوا تھا انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق پائمال کیے ہوئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کے خون کے تشنا تھے یہ لوگ اور دشمنی کو انہوں نے زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا قتل و غارت کو ہو سکتا ہے کہ ایسی حالت میں بھی اتحاد قائم ہو جائے قرآن فرما رہے بھالے عداوتیں اخوتوں میں بدل جاتے ہیں نعمت خدا سے نعمت خدا سے مراد نعمت الہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا اس امت میں فقط رسول اللہ آ جائے تو یہ عداوت محبت میں بدل جائے گی چونکہ مکہ میں نہیں ہوا یہ کام مکہ میں رسول اللہ کی اپنی برادری تھی سارے رشتہ دار تھے رسول اللہ کی برادری میں اخوت قائم نہیں ہوئی قریش میں بھائی کے رسول اللہ نے بہت ان کے لئے جتن کی ایک کوششیں کی و خطبہ کے بقول ذاکرین کے دعوتیں بہت کی ان کی دعوتیں یہ کھانے کھلائے ان کی قرآن کی دعوت اور ہے اردو دعوت اور ہے دعوت زلاشیرہ یعنی پیغام دیا انہوں کو اپنے اشیرہ کو اپنے قبیلے کو اللہ کا پیغام سب سے پہلے ان کو دیا آغاز ان سے کیا تبلیغ کا آغاز دعوت کا آغاز وہاں سے کیا دعوت کھانا نہیں ہے کہ کھانے پہ بلایا اور کھلا کے بیج دیا اور پھر کھانا کھلا کھلا کے ایک کرنا ان کو بہرکیف اپنی برادری کو رسول اللہ نے سب سے زیادہ اہمیت دی لیکن اس میں الفت برقرار نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیا یہ رسول نہیں تھے یہ نعمت خدا تو تھی وہاں دین نہیں تھا دین بھی تھا مدنی لوگ جو مدینے میں تھے ان میں زیادہ اپس میں بہت تھا فاصلہ تھا عوس و خزرج قریش اپس میں اتنے دشمن نہیں تھے یا بنو میں یا اور بنو حاشم آپس میں اتنے دشمن نہیں تھے جتنے عوس و خزرج دشمن تھے یہ زیادہ دعوت تھی دشمنی تھی ان کے اندر یعنی مکیوں نے ایک دوسرے کا اتنا قتل عام نہیں کیا ہوا تھا جتنا مدینہ کے یسرب کے لوگوں نے کیا ہوا تھا مدینہ باد میں بنا اس وقت یسرب تھا جتنا یسرب میں قتل عام تھا لیکن اب توجہ فرمائیں کہ جہاں زیادہ دشمنی تھی گہری دشمنی تھی اور زیادہ قتل و غارت ہوئی ہوئی تھی نقصان زیادہ تھا فاصلے بہت زیادہ تھے وہ بھائی بن گئے اور جہاں دشمنی تھی لیکن سطح کم تھی اس کی و بعض اگر تو برادری تھی دشمنی نہیں تھی وہاں پر برادر نہیں بنے اخی نہیں بنے آپس میں اخیوت نہیں بنے جبکہ یہی نعمتِ خدا وہاں بھی موجود تھی یعنی رسول اللہ مکہ میں تھے آغاز مکہ سے کیا قرآن مکہ میں اترنا شروع ہوا دین مکہ میں آغاز ہو چکا تھا حابلِ خدا مکہ میں بھی تھی لیکن ان کے اندر اخیوت برقرار نہیں ہوئی مکہ کو تلوار سے سرکوب کرنا پڑا اور کامیابی کے بعد مکہ کو فتح کرنے کے بعد باقیوں کو مؤلفت القلوب بنایا پیسے دینا پڑے بیت المال خرج کرنا پڑا ان کے اوپر لیکن یسرب میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ حابلاللہ سے تمسک تھا یا نعمتِ خدا تھی اس نعمتِ خدا نے ان کو بھائی بنا دیا مکیوں کو رسول اللہ نے جیب سے پیسے دیئے اپنی جیب سے پیسے دیئے تعلیفِ قلوب کے لئے جیسے اشارہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی قسم مؤلفت القلوب ہیں اور انقلابیوں کی بھی ایک بڑی قسم مؤلفت القلوب ہیں یعنی بیت المال کے انقلابی ولایتِ فقی سے جن کو کوئی سروقار نہیں ہے بیت المال سے جن کو بہت اچھا لگتا ہے بیت المال ان کو بہت خوبصورت لگتا ہے ہر چیز ہر ایک کوئی چیز پسند ہوتی ہے بلاخر انہیں نظام پسند نہیں ہے سسٹم پسند نہیں ہے بلکہ خمس پسند ہے یا اجازہِ خمس پسند ہے یا اس طرح کے جازبے ان کے لئے یہ مؤلفت القلوب ہیں مکی مؤلفت القلوب بنے آخرکار وہ ہی تھے مکہ کے اندر جو حجرت کر کے مکہ چھوڑ کے یسرب میں جا کر اس آبادی میں مقیم ہو گئے وہ درست لوگ تھے یا وہ قابلِ تائید لوگ تھے لیکن یہ جو رہ گئے تھے یہ مؤلفت القلوب تھے بیت المال خرچ کرنا ان کے اوپر اور تعلیف اخوہ پھر بھی نہیں قائم ہوئی آخر تک دشمن ہی رہے کس طریقے سے آدائے یسربی اخوان بن گئے آپس میں نعمتِ خدا سے وہ نعمتِ خدا وہی سنتِ خدا ہے اور اس سنت کو ترک کر کے اگر رسول اللہ کو اللہ کا فرمانہ ہے کہ یسرب میں بھی یہ نہیں ہونا تھا یہ کام اوسو خزرج و مہاجرین آپس میں متحد نہیں ہو سکتے تھے آپ ساری دنیا کی دولت بھی ان پر خرچ کر دیتے پھر بھی انہوں نے متحد نہیں ہونا تھا متحد ہوئے نعمتِ خدا سے اس نعمتِ خدا سے وہی سنتِ خدا ہے یوں نہیں کہ جبرن انہیں اخی بنایا گیا یا ان کے دلوں کو خدا نے جبرن و اقراہن مائل کر دیا نہ وہی قانونِ الٰہی کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُوا مَا بِكَوْمِنْ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِعَنْفُسِهِمْ یہ اعداء کس طرح بھائی بنے آغاز انہوں نے خود کیا تبدیلی اپنے اندر لائے سوچیں بدلیں ادو دشمنانا و اعدانا اپنے جو ان کے افکار تھے ادو وانا وہ ختم کیے ذہنیتیں بدلیں افکار بدلیں انہوں نے میار بدلیں انہوں نے اور پھر اس کے بعد خدا وانتبارک وطالہ نے ان کے دلوں میں نعمت ڈال دی اور اتنی بڑی تبدیلی ایک معاشرے کے اندر رنما ہوئی اعداد اخوان بن گئے یہ روز مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ بھائی دشمن بن گئے آپس میں بھائی تھے محبت تھی مومن آپس میں ایک تھے دو گروہ بن گئے ایک پارٹی دو پارٹیاں بن گئی دو پارٹیاں دس پارٹیاں بن گئی ایک قوم دو قومیں بن گئی دو قومیں دس قومیں بن گئی یہ روز ہو رہا ہے اور یہ بھی سنت الہی کے مطابق ہو رہا ہے یہ بھی تفرقہ بھی تقسیم بھی سنت الہی کے تحت ہو رہی ہے اس کے لئے الگ راہ ہے الگ سنت ہے اور وہ بھی اسی قانون کے تحت ہے کہ ان اللہ اللہ یغیروا مابی کومن حتی یغیروا مابی انفوسہم یہ بائی کا دشمن بنیں گے ایک دوسرے کے یعنی اخوت عداوت میں کیسے بدلے گی یہ بھی ان سے اپنے سے آغاز ہوگا جب ان کی سوچیں بدلیں گی جب ان کے افکار بدلیں گے جب ان کے ارادے بدلیں گے جب ان کے عزائم بدلیں گے جب ان کے میعارات بدلیں گے جب ان کے رجحانات و ترجیحات بدلیں گی اس وقت ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہوگا یہ اختلاف بڑھ کر دشمنی میں ہوگا اور قتل و غارت ہو جائے گی کہ اس وقت جو موجودہ معاشرہ مسلمان ہوگا وہ اس چیز کی تصویر پیش کر رہا پس عدا کے اندر اخوت کے لئے سنت خدا وان تبارک و تعالی موجود ہے کہ حبل اللہ یعنی ذہنی طور پر وہ قبول کر لیں کہ فقط دین نہ غیر کوئی اور چیز نہ فقط دین فقط خدا کا دین اور خدا کا دین بھی اس حالت میں ہو کہ گرفت ڈالی جا سکے حبل کی حالت میں ہو قابلِ گرفت ہو نہ منفوش دین پراکندہ چند نصیتیں رسول اللہ کریں اور وہ بھائی بانجیں ایسے کوئی بھی قوم بھائی نہیں بنتی جس طرح ہم اپنی قوم کو نصیت کرتے ہیں وحدت کی تلقینیں کرتے ہیں وحدت بہت اچھی چیز ہے اب تحد ہو جانا چاہیے قوم کو ایک ہو جانا چاہیے قوم کو اب یہ منفوش دین پیش کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ایک ہونا چاہیے لیکن کیسے ایک ہو گرفت بتاؤ نہ وہ رسی کہاں ہے جس کو سب تھامیں وہ رسی کسی کے پاس موجود نہیں ہے وہ رسی موجود نہیں ہے کسی کے پاس اور رسی پیش کرتے ہیں ڈر لگتا ہے چونکہ رسی پیش کریں گے آدھی قوم دور ہو جائے گی اللہ کی رسی اگر پیش کریں گے چونکہ بعض قوم تو اللہ کے نام پر نہیں آتے وہ کسی اور کے نام پر آتے ہیں ہم نے جب اکٹھا کرنا ہے اہل اللہ و اہل غیر اللہ کو تو جو ہی اللہ کہیں گے وہ بھاگ جائیں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ اِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَا جب خدا کا نام لیا جائے فقط خدا کا نام اشمعزت قلوب اللہ دینہ کچھ ایسے ہیں جن کے دل مشمعز ہو جاتے ہیں جب فقط خدا کا نام لیا جائے اس لیے جب دین خالص کا نام لیا جائے تو یہ جو جمعیت ہے یہ تو پراکندہ ہو جائے گی کیونکہ یہ جمعیت آئی ہے الگ الگ رجحان لے کر الگ الگ اپنی اپنی رسیاں لے کر آئے ہیں نہ اللہ کی رسی اگر اللہ کی رسی پیش کریں پراکندہ ہو جائیں گے ڈرڈر تے ہیں اللہ کی رسی لیں گے پراکندہ ہو جائیں گے گم ہو جائیں گے خب اس وقت اللہ کی رسی کونسی ہے کس بات پر اکٹھا کریں ان کو ہم منفوش دین پر اکٹھا کرتے ہیں دشمن کے خلاف ایک ہو جائیں خب دشمن رسی ہے یعنی دشمن کو حابل بنائیں اور اس کے گر جمع ہو جائیں کسی کی مخالفت میں اکٹھے ہو جائیں یہ اکٹھا ہونا ناپائدار ہے یہ وحدت ناپائدار ہے کسی کی مخالفت میں اکٹھا ہونا نہ اس کو الفت نہیں کہتے تعلیف نہیں ہے تعلیف تعلیل کر چکے ہیں پہلے تعلیف کی تعلیف الف سے ہے الف عربی زبان میں الف یعنی ہزار کیوں الف استعمال کیا گیا ہے چونکہ عربی زبان میں سب سے بڑا عدد الف ہے بہن کی بہت فسی زبان ہے لیکن آداد کے لحاظ سے بہت چھوٹی زبان ہے مثلا اردو میں بڑا عدد ہزار نہیں ہے آگے بھی جاری ہے مثلا لاک ہزار کے پاس کیا ہے لاک عربی میں نہیں ہے لاک ہزار کو یہ تقرار کرنا پڑتا ہے نام نہیں ہے کسی عدد کا نام نہیں ہے آگے آخری عربوں نے جو شاید بہت فقیر تھے بچارے ہزار سے زیادہ کبھی ہوتا ہی نہیں تھا ان کے پاس اس لئے آخری عدد ہزار بنایا انہوں نے اگر ہزار سے اوپر ہو جائے کوئی عدد شمار پھر ان کو ہزار تقرار کرنا پڑتا ہے مثلا اگر وہ لاک کہنا چاہیں تو کیا کہتے ہیں عربی میں ہاں میع تو الف یہ ایک لاک ہے ان کا میع اور الف خود لاک کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے میع سو ہے الف ہزار ہے ہزار بناتے ہیں تو یعنی سو ہزار کہنا پڑتا ہے ان کو پھر لاک بنتا ہے ان کا لیکن اردو زبان میں لافظ ہے مثلا سو ہزار لاک کروڑ کروڑ بھی ہے اس سے بھی آگے ہے لیکن عربوں میں آخری عدد سب سے بڑا جس کو تقرار کیے بغیر وہ ہزار ہے ہزار کیسے بنتا ہے ہزار اس جوڑنے سے ایک ایک کے ساتھ سفر جوڑیں اس سے ہزار بنتا ہے یعنی اتنے سفر اور اس اکائی کے اندر اگر ربط پیدا کریں جوڑے ان کو الفت پیدا کریں تو الف بنتا ہے یعنی یہ اجتماعی حالت ہزار ریاضی قیمت بڑی ہوتی ہے ہزار کی ہزار جس کے اندر قوت عددی بہت زیادہ ہوتی ہے خب یہ قوت کیسے پیدا ہوتی ہے ایک عدد کے اندر جب اس کے اندر خاص ترکیب ہو خاص ترتیب ہو ایک خاص قسم کے رشتے میں آپ عداد کو پڑھوئیں سفر کو اسفار کو پڑھوئیں تو ہزار بن جاتا ہے ان کا الف بن جاتا ہے خب اسی طرح وہ الفت اسی کو الفت اس سے مشتق کیا ہے انہوں نے نکالا ہے الف سے یا بنایا ہے یعنی یہی جو عدد کے اندر رابط پیدا ہوتا ہے اسی سے انسانوں کے اندر بھی یہی رابط پیدا ہو تو الفت پیدا ہوتی ہے یہ الفت کس بنیاد پر پیدا ہوتی ہے جو دلوں کو قریب کرنے والی چیزیں ہیں دلوں کو قریب کرنے کے لیے نعمت خدا ہے دین خدا ہے و دین خدا بھی نہ منفوش دین کلن دین مثلا ہم کیا کہتے ہیں تشیعوں کے نام پر اکٹھے ہو جائیں اب آپ ہزار سال ان کو تشیعوں کے نام پر اکٹھا کریں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے ممکن نہیں ہے کیوں کہ حابل نہیں پیش کر رہے تشیعوں کو حابل بنا کر نہیں پیش کر رہے قابل گرفت نہیں بنا کر پیش کر رہے مکتب بنا کر پیش نہیں کر رہے ہیں منفوش آلت میں پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس تشیعوں ہے تشیعوں کے نام پر اکٹھے ہو جائیں کون سا تشیعوں ملنگی تشیو مدرسائی تشیو عوامی تشیو مسجدی تشیو رسوماتی تشیو وعبی تشیو یہ سب شکلیں ہیں تشیو کون سا تشیو یہ منفوش ہے تشیو کے نام پر اکٹھا کرو وہ کہتے ہیں شیعہ ہی نہیں ہے میں اس کو شیعہ نہیں مانتا کیسے اکٹھے ہوں گے یہ جب تک حابل نہ ہو اس حابلی شکل میں تشیو کو لاؤ پہلے اس منفوش کو جوڑو اپس میں راپت دو مکتب بناو اڈیالوجی بنیں پھر دیکھو یہ قابلی گرفت بن گیا ہے اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو عمل کیا جا سکتا ہے لیکن درتے اس صورت میں ہیں کہ اگر حابل بنا کر پیش کریں گے تو قریش چھوڑ دیں گے قریش ملا بڑے لوگ سردار قریش نکل کے پیچھے رہتا کیا ہے پیچھے کیا ہیں بے روزگار جیسے رسول اللہ کو قریش کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ ارازل ہیں گھٹیا لوگ ہیں یہ چرواہے کیونکہ ابتدا میں جو طبقہ آیا تھا رسول اللہ کے ساتھ اس میں کوئی بڑا سیٹھ نہیں آیا تھا سیٹھ بعد میں شامل ہوئے ابتدا میں جو لوگ آئے تھے وہ لڑکے جوان لڑکے یہ خریب فقیر اس طرح کے لوگ آتے تھے اور قریش یہ کہتے تھے کہ آپ کے ہم آ جاتے آپ کے قریب لیکن رکاوٹ یہ ہے کہ یہ بے روزگار لوگ یہ لڑکے پھڑکے آپ کے پاس یا بازوں کے بقول وہ کراچی والوں کے بقول یہ لونڈے لپاٹے وہ آزاد ترجمہ کرتے ہیں اس کا ارازل کا یہ لونڈے لپاٹے وہ یہی کہتے ہیں انقلابی انقلاب کے حامی کون ہے اس وقت کے موجودہ قریش کیا کہتے ہیں انقلاب کے حامی کون ہے لونڈے لپاٹے خب ہم ان کے ساتھ چلے جائے لونڈے لپاٹوں کے ساتھ بیٹھیں ہم جا کر یہ اس وقت کے قریش بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں جا کر معزز لوگ ہیں ہم بعض لوگ ہیں وہ نہیں بیٹھتے مجلس نہیں پڑھتے کسی فقیر آدمی کی کسی غریب آدمی میں آکر مجلس نہیں پڑھتے کہ ہمیں لونڈے لپاٹوں میں مجلس پڑھیں آکر ہم جن کو سننے کا یہ عدب نہیں ہے جو کے سماعت ہی نہیں ہے جن کے اندر کس میں پڑھیں آلہ بڑی سوسیٹی کے اندر پڑھیں جس میں برگیڈیر سطح سے نیچے کوئی نہ ہو کم از کم کم از کم رینک اٹھار میں گریڈ کا سکیل کا آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو وہاں مجلس پڑھیں گے ہیں ایسے لوگ اٹھار میں سکیل کے نیچے سے لوگوں میں مجلس نہیں پڑھتے یہ قریشی فکر تھی قریشی لونڈے لپاٹے آپ کے پاس سارے وہ کس طرح سے آج تشیعہ کو پیش کریں تشیعہ حبل کی شکل میں ہو اس وقت ایک شکل ہے حبلی تشیعہ کی جو حبل اللہ ہے حبلی تشیعہ وہ کیا ہے جو امام خمینی نے تشیعہ پیش کر یہ حبلی تشیعہ لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ یہ نام لیا تو قریش بھاگ جائیں گے پیچھے کیا رہ جائیں گے بیروزگار لڑکے ان کے ذریعے تو قوم متحد نہیں ہو سکتی جب سیٹھ نہ ہوں جس اتحاد کے اندر شامل قریش نہ ہوں سردار نہ ہوں بڑے بڑے جس اتحاد میں شامل وہ اتحاد کیسا ہے نا عزیز آنے من قرآن مجید نے باقیدہ یہ تغییر ہے یہ تغییر کب آئے گی جب خود لوگوں کے اندر تبدیلی آئے تبدیلی لوگوں سے شروع ہونی ہے اللہ نے جب دیکھنا ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں خدا نے ان کو بدل دینا ہے جب دیکھا خدا نے کہ ان کے ازہان بدل گئے ہیں رجحان بدل گئے ہیں وہ خدا نے ان کے اندر اخوت قائم کر دی اور یہ نہیں کہہ دیا کہ اب ایک دفعہ تمہارے اندر اخوت قائم ہو گئی ہے قیامت تک کنکریٹ اخوت ہے اور یہ ختم نہیں ہوگی نا بلکہ یہ اخوت بھی مارز زوال میں ہیں پھر سنت الہی منڈلاری ہے سر پر کہ اگر تمہارے اندر تفرقہ شروع ہوا اگر تمہارے اندر یہ یہ اناثر پیدا ہوئے یہ بٹی اور رسی دوبارہ کھل جائے گی ہر ایک اپنا حصہ لے کے علاق ہو جائے گا اپنا سنتر بنا کے اپنی حصہ بنا کے علاق ہو جائے گا رسی کھل جائے گی تنیوی رسی بنیوی رسی کھل جائے گی کھل جائے گی ہر ایک کاٹ کے ایک حصہ اپنے ساتھ لے جائے گا اور کہے گا اصل میرے پاس ہے وہ جو ان کے پاس ہے وہ درست نہیں اچوری کا مال ہے وہ اصل میرے پاس ہے ہر ایک وارث بن جائے گا ہر حضب جو عیسیٰ کاٹ کے لے گئی اسی پہ خوش ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے اس نے نابود کیا ہے دین کو یہ ٹکڑا جو رسی کا تمہارے پاس ہے یہ ٹکڑا دلیل ہے کہ نابود کیا ہے دین کو یعنی جیسے عورت مرد میں طلاق ہو جائے خدا نخواستہ اور ایک بچہ ہو ان کا اور اس بچے کو ایک ٹانگ ماں پکڑے ایک ٹانگ پپڑے اور کھینچ کے چیر کے ایک باپ لے جائے اور ایک ماں لے جائے اور کیا کہے کہ یہ باپ کہے کہ دائیا حصہ بچے کا میرے پاس ہے پس اصل بچہ میرے پاس ہے اور ماں کہے کہ نہیں دل بائیں طرف ہوتا ہے لہٰذا بائیں حصہ میرے پاس ہے اور بچہ میرے پاس ہے یہ اگر کر دیا تو یعنی یہ آدھا بچہ دلیل لے کے مار دیا اس کو نابود کر دیا ہے ختم کر دیا اس کو så مردہ تیرے پاس ہے لاش تیرے پاس ہے حبل اللہ کی سنو دیا کہ وہ حابل خدا کے محور میں اتحاد تمہارے درمیان قائم ہوگا اگر وہ نہیں ہوتا عداوتیں بڑھیں گی اگر اخوتیں ختم ہو جائیں گی عداوتیں بڑھ جائیں گی جب حابل خدا کو چھوڑ کر اور دوسری چیزوں کو تم میعار بناوگے اس وقت تمہارے درمیان فاصلے ہی بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ باقی نمونیں بعد میں پیش کریں گے خب یہ ایک سوال ہے محترمہ کا کینیڈا سے پہلے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے برائے راست دروس کا اور دور بیٹھے ہوئے لوگ بھی استفادہ کر رہے ہیں ان کا یہ فرمانہ ہے کہ ہم برائے راست اس میں شرکت کر کے گویا اس میں شریک ہیں اس کے اندر ایسا ہی ہے سوال ایک انہوں نے یہ کیا کہ کیا اس عامر کی ضرورت نہیں ہے کہ انتہائی محترم محققین کی تحقیقات اور زہمات کو اکٹھا کیا جائے نہ کہ ہر کوئی ایک کی مقصد کی خاطر اپنی کوششوں کو ضائع کرے اب اس سوال کا کوئی مفہوم واضح نہیں ہوا اس عامر کی ضرورت نہیں ہے کہ انتہائی محترم محققین کی تحقیقات اور زہمات کو اکٹھا کیا جائے نہ کہ ہر کوئی ایک کی مقصد کی خاطر اپنی کوششوں کو ضائع کرے ان تحقیقات کو اکٹھا کر کے کیا کیا جائے کس بارے میں شاید کوئی چیز ان کے ذہن میں ہوگی وہ پورے طریقے سے منعکس نہیں ہوئی کہ محترم محققین کی تحقیقات کو اکٹھا کیا جائے مثلا کتابیں لکھی جائیں کتاب ایک ہی بنائی جائے یا کیا کیا جائے آگے کوئی وضاعت نہیں ہے کہ کیا کہنا چاہتی ہیں کیا اہل تشیعہ کو سنی امام کی اقتدام نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت ہے اگر شہر میں اور آس پاس کہیں شیعہ نماز نہ ہوتی ہو جمعہ کے دن نماز زہر و اثر کا کیا حکم خب آپ اپنے مرجع تقلید سے پوچھیں امام کا تو یہ فتوہ تھا کہ آپ کر سکتے ہیں شرکت اگر آپ کے شہر میں شیعہ نماز قائم نہیں ہوتی نماز جماعت بھی حتی تو آپ ہوتی بھی ہے تو بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں مدارہ کے لیے اور اسی بیچارے کے لیے آپ اہل سنت کی جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں امام نے بعض شرائط کے اندر تو اقتدام کی بھی اجازت دی ہوئی تھی کہ اگر ان کے امام کے اندر ان کے مذہب کے مطابق شرائط موجود ہیں سنی امام کے اندر اہل سنت کے مذہب کے مطابق شرائط امامت ساری پائی جاتی ہیں تو پھر آپ بھی اس کے پیچھے اقتدام کر سکتے ہیں امام نے تو اقتدام کی بھی اجازت دی ہوئی تھی لیکن خب آپ اس معنی میں شریک ہو سکتے ہیں کہ اگر نماز جمعہ تو اقتداء نہ کریں تو نہیں ادا ہوتی لیکن نماز زور و اثر میں شریکوں کے فرادہ پڑھ سکتے ہیں اگر اقتداء نہیں کرتے تو فرادہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سلسلے میں اپنے مرجع تقلید کے فتوہ پر عمل کریں کہ وہ آیا اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں حج کے اندوران اجازت ہے مدینہ اور مکہ میں وہاں تمام تقریبا علماء اجازت دیتے ہیں لیکن اپنے شہروں میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں امام کو میں نہیں اجازت دیتے ہیں سورہ توبہ آیہ ایک سو نو کے مطابق پل سرات کی وضاحت فرما دیجئے خب یہ وضاحت کی ہے پہلے اس کو مفصل بیان کیا اس آیت کی تشریف پہلے سابقہ دروس میں ہوئی ہے اس آیت کو زیر باس لائیں کہ جو بھی بنیاد اپنی تقوی کی بنیاد تشکیل امت یا تشکیل معاشرہ کے لیے کہ جب حیات اجتماعی وجود میں آتی ہے تو یہ فرمولہ یہ قانون الہی وہاں ذکر کیا تھا کہ خدا بنت اللہ نے اس کو اگرچہ بظاہر مسجد زرار کے زمن میں یہ قانون کلی بیان ہو رہا ہے لیکن ایک عام زابطہ ہے قرآن کا جو مسجد زرار کے ساتھ مخصوص نہیں ہے عام ہے انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی اور دینی زندگی سب کے بارے میں ہیں کہ اگر آپ نے اپنی بنیاد تقوی پر رکھی ہے و رضا خدا پر یہ بہتر ہے یا وہ جو مثلا ایک فسلتی زمین کے اوپر جو انقریب گرنے والی ہے شفا جورو فنہار یعنی وہ جو گر رہی ہے مسلسل اور ناپائدار ہے اس کے اوپر اگر بنیاد رکھیں گے تو تباہ ہو جائے گی یہ حیات یہ زندگی یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا اگر کوئی انسان مثلا کاروبار کرتا ہے اور کاروبار کی بنیاد ایک فسلتی اور لغزان اور ناپائدار بنیاد پر رکھتا ہے تو یہ کاروبار تباہ ہے ابھی سے معلوم ہے تباہ ہے اگر انسان مضبود بنیادوں پر شروع کرتا ہے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک یہ پائداری رہے گی اس کے اندر یہ انسان کی انفرادی و اجتماعی دونوں زندگیوں میں پل سرات اگرچہ روایات میں باز جگہ ہے لیکن کسی جگہ مطبر میں اس کو پل نہیں کہا گیا سرات راستے کو کہتے ہیں سرات عربی زمان میں راستہ ہوتا ہے یہ پل یہاں ہمارے کلچر میں پل بن گیا ہے اور تصور یہ ہے کہ جنت و جہنم کے درمیان یہ پل ہوگا جو پل سے ادھر گرے گا وہ جنت میں جائے گا ادھر گرہ تو جہنم میں چلا ہوگا اصحاب الیمین و الشمال سرات راہ ہے سرات یہی دین ہے سرات آپ کی زندگی ہے حیات یعنی یہی دین خدا سرات ہے آپ کے لئے سرات مستقیم خدا ہدایت کا الہی نظام سرات خدا ہے اسی کو پل بھی کہہ سکتے ہیں یہی سرات بھی ہے پل سرات یعنی پل والا راستہ ہے جو پل ہو نہ سرات خود راستہ ہے اور اس کی خصوصیات بیان کی گئیں یہ قرآن مجید میں یہ مستقیم ہے یہ سرات اللہ کا ہے یہ راستہ اور سبل سے روکا گیا ہے رسول اللہ کا فرمانے کہ انہا ہدا سراتی مستقیمہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور آپ اس راستے کو چھوڑ کر ان سبل کی اتباہ مت کرو متفرق راستوں پر مت نکل جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے تم سرات کی اوپر قائم رہو سرات عربی زبان میں یا قرآن کے اسطلاح میں دین خدا ہے البتہ دین خدا جو حیات عملی کے لئے منشور کی ایسیت رکھتا ہے حبلی تشیعہ کے چیدہ چیدہ معالم کیا ہیں جن سے یہ متحقق ہوگا اشارہ کیا کہ حبلی تشیعہ یعنی ایسا منسجم نظام جو نظام کی شکل میں ہو سسٹمائزد جو ہو ایسا تشیعہ جو سسٹمائز ہو نہ کہ پراکندہ وہ منتشر نصیتیں حالات اخلاق رسومات اور ان کا آپس میں کوئی رابط نہ ہو اور ایک عملی منشور کی حیثیت اس کی نہ ہو جس کو فالو کیا جا سکے چل سکیں بس وہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ تشیعہ کے اندر پیش کی جاتی ہیں آپ اپنے ملک میں ان پر عمل نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے چونکہ وہ عملی شکل نہیں ہے اس کی ایڈیالوجیکل شکل نہیں ہے اس کی اس کی ایڈیالوجیکل شکل بنیں اس کی علامتیں موٹی یہ ہیں یا اس کے صفات خصوصیات یہ ہیں کہ حبلی صورت میں دین منظم ہے ایک جامع ہے تمام حیات بشری کے لیے رہنمائی اس کے اندر موجود ہے معرفتی مرحلہ اس کے اندر مکمل ہے اس کے اندر عملی مرحلہ اس کے اندر مکمل ہے نظام و سسٹم اس کے اندر مکمل ہیں اور اس نظام کے اندر جو تفصیلی زندگی کے دستورات ہیں وہ سارے اس کے اندر مکمل ہیں یہ اس کی خصوصیات ہیں اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو جو کوششیں شہید متحری رضوان اللہ تعالی نے کی ہیں وہ ساری یہی ہیں تشیعوں کو اسی حبلی شکل میں تبدیل کرنا اس کو ایڈیالوجیکل رنگ دینا شکل دینا تاکہ لوگوں کے لیے قابل عمل بن جائے منظومہ بنایا اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں ایسے کیوں نہیں ہوا قرآن میں نہیں ہو سکتا یہ کام چونکہ قرآن تمام نسلوں کے لیے ہدایت ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور ہر نسل کے تقاضے بدلتے ہیں لہذا ہر نسل کو ایک اپنے زمانے کے لیے قابل تطبیق ایڈیالوجی کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح پہلے مثالیں بھارہا دیئیں کہ آپ یہ کہیں کہ زمین کے نیچے جو تیل ہے یہ اس طرح سے کیوں نہیں ہے جیسے پٹرول پمپ میں ہوتا ہے اللہ بنا سکتا تھا پٹرول پمپ والا تیل پٹرولیوم زمین کے نیچے اسی حالت میں رکھ سکتا تھا لیکن فرق کیا ہوتا کہ اس سے صرف گاری ہی چلتی پٹرول پمپ میں ہی چلتا اور دنیا کی کوئی اس سے سنت قائم نہیں ہو سکتی لیکن آج دیکھیں زمین کے نیچے جس خام حالت میں تیل ہے اس سے ہزاروں سنتیں ہیں ان میں سے ایک یہ پٹرولیوم ہے جو بنایا گیا ہے لہذا اگر خدا وانت اللہ ایک خاص منشوری شکل میں قرآن کو اس طرح سے تدمین کرتا تو ایک نسل عمل کر سکتی تھی اس پر اگلی نسلیں محروم رہ جاتی ہیں اس لیے اس کو مدنی حالت میں بنایا گیا ہے تاکہ ہر نسل اس سے اپنے حصے کا دین لے کر اور اس کو اپنے لیے قابل عمل بنا لے مدینہ میں نعمت خدا دین آنے سے پہلے امادگی پائی گی جب ہی اداوت اخوت میں بدل گئی بار کے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دین سے پہلے ہی وہاں اخوت قائم ہوگی دین پہنچنے سے اخوت قائم ہوئی دین سے پہلے اخوت تھی دین سے پہلے ان کے اندر اس چیز کی اخوت کے لیے تغیر آ گیا تھا ان کی سوچیں بدل گئی تھیں ان کے رجحانات تبدیل ہو چکے تھے ارادے بدل گئے تھے لہٰذا رسول اللہ نے پہل نہیں کی کہ مدینہ گئے اور جا کر انہیں دعوت اخوت دیو وہ پہلے آئے ہیں مدینہ اور آ کر اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے اور جب رسول اللہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آمادہ ہیں یعنی قانون الہی کے مطابق تغیر ان کے اندر آ گیا ہے اس وقت رسول اللہ نے ان کی دعوت قبول کی اور پھر جا کر انہیں وہ راستہ پیش کیا بتایا اور انہوں نے قبول کیا اور اس طرح اداوت اخوت میں تبدیل ہو گئی ہے یعنی پہلے انہوں نے سنا رسول اللہ کے پیغام کے بارے میں سنا مبلغین گئے وہ لوگ آئے تجارت کے ذریعے یا دیگر ذریعوں سے انہوں نے سنا کہ اس طرح کا نظریہ اس طرح کا دین اس طرح کا نیا پیغام وجود میں آیا ہے اس پیغام کے اندر انہیں محسوس ہوا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو صورتحال ہے اس کی رہنمائی یا اس کے صدرنے کے اس کے اندر کافی مواقع ہیں اس لئے انہوں نے آمادگی ظاہر کیا اپنی کے ہم قبول ہیں پیغام دین رسول اللہ کا مبلغین کے ذریعے سن کر انہیں محسوس ہوا کہ یہ ہمیں بدل سکتا ہے ورنہ اگر یہ کہتے کہ یہ مکہ کا دین ہے مکہ دین مدینہ میں عملی نہیں ہوتا جس طرح کہتے ہیں یہ ولایت فقی ایرانی سلسلہ ہے ایرانی سلسلہ پاکستان میں کارامد نہیں ہوتا پھر مدینہ والے کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے ہدایت کا پیغام کسی سرزمین کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا نہ کسی سرزمین کے لئے ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے کسی بھی سرزمین میں جا کر حالات اس کے ذریعے سے تبدیل ہو سکتے ہیں بشرتی کہ وہ قوم خود چاہے بدلے اپنی سوچیں بدلے مدینہ کے اندر یعنی یسرب میں دو قوم آباد تھیں مشرق و اہل کتاب اہل کتاب دیندار مذہوی لوگ تھے اور آئے تھے رسول اللہ کے استقبال کے لئے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ رسول خاتم آنے والے ہیں ان کی کتابوں میں ان کے علماء اور انبیاء نے ذکر کیا ہوا تھا وہ سن کر ان کے اندر شوق پیدا ہوا کہ جب یہ رسول خاتم آئیں تو سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کریں اور ہم بیعت کریں گے منتظرین میں سے تھے اور اتنے شدید منتظرین میں سے تھے کہ ہجرت کر کے آگئے ابھی باز سنا ہوا ہے کہ مثلا امام زمانہ برموڑا میں لیکن آج تک شیعہ گیا کوئی نہیں ہے وہاں پر یقین نہیں ہے اگر ہوتا تو ابھی تک کئی شیعہ ڈوب چکے ہوتے وہاں پر لیکن کوئی خبر نہیں آئے کہ برموڑا میں کوئی شیعہ ڈوبا ہو ادھر بیٹھ کر صرف برموڑا میں اگر امام برموڑا میں ہے تو جاؤ پھر آپ پھر تو اپنے ملک میں رہنا ہی جائز نہیں ہے آپ کو اطمن جانا یا گرین لینڈ میں ہے تو گرین لینڈ میں جو جزیرہ خزرہ میں چلے جو یہاں کیوں ابھی کم از کم اہل کتاب جتنی غیرت تو دیکھا ہوں اہل کتاب نے جب یہ سنا کہ رسول خاتم یسرب آئیں گے کئی سو سال پہلے اپنے علاقوں سے دور دراز علاقوں سے فلسطین سے کنان سے ان علاقوں سے ہجرت کر کے آئے اور بڑی مشکلوں سے ڈھونڈا انہوں نے یسرب چونکہ اس وقت یہ موجودہ نظام تو نہیں تھا کہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اور مدینہ اتنے کلومیٹر اور ادھر ہے علامتیں تھیں ان علامتوں کو مثلا پہڑیاں ذکر تھی کہ ان دو پہڑیوں کے درمیان ہوگا ان تین پہڑیوں کے درمیان ہوگا مدت مدید تک یہ لوگ پہڑیاں ڈھونڈتے رہے وہ کون سی ہیں اور کن پہڑیوں پر یہ علامتیں تطبیق ہوتی ہیں پھر وہ کون سا اور اتفاقاً بہت دقیق تشخیص دے کر انہوں نے کہا یہی شہر ہے یہ یسرب ہی ہے اس پر ساری علامتیں فٹ ہوتی ہیں وہاں آیا آ کر آباد ہو گئے اور جب رسول اللہ آئے حجرت کر کے تاریخ میں لکھا ہے کہ چار یا پانچ یہودی مسلمان ہوئے کل جو منتظر تھے رسول اللہ کے آنے کے کہ ہم استقبال کریں گے وہ بیعت کریں گے صرف چار یا پانچ تبدیل ہوئے بس اور جو مشرقین تھے چونکہ اس سے پہلے ان کا آپس میں بہت جگڑا ہوتا تھا اہل کتاب وہ مشرقین کا اوسو خزرج کا اہل کتاب مشرقین کو تانے دیتے تھے کہ تمہارا کوئی امام نہیں ہے تمہارا کوئی رسول نہیں ہے تمہارا کوئی کتاب نہیں ہے تمہارا کوئی فلاں نہیں ہے ابھی آنے دو ہمارے نبی کو آنے دو پھر ہم تم سے حساب لیں گے ترانے انہوں نے لکھے ہوئے تھے کہ جب امام آئیں گے پھر ہم تمہیں سمجھائیں گے کہ کس بہو ہے کس پہو ہے یہ یہود کے ترانے تھے پہلے مشرقین کے خلاف پڑتے تھے جب امام آئیں گے جب رسول آئیں گے پھر ہم آپ سے نمٹیں گے اب رسول آگئے جب رسول آئے ترانے پڑھنے والے دشمن بن گئے اور جو مشرق کو بت پراستے وہ رسول کے حامی بن گئے پیروکار بن گئے دیکھیں یہاں سنت الہی دیکھیں آپ جو قوم نیت کر کے آئی تھی تھان کے آئی تھی کہ ہم رسول کے پیروی کریں گے وہ نہیں بنی چونکہ سنت خدا کے مطابق انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ قوم جنہوں نے کوئی نیت نہیں کی ہوئی تھی وہ رسول اللہ کے پیروکار بن گئے جو بالکل دور تھے بت پراست تھے مشرق تھے وہ رسول اللہ کے پیروکار بن گئے یہود آخر تک یہود رہے آج بھی یہود ہیں آج بھی دشمن رسول ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے بقول وہ مانتے تھے کہ آپ رسول ہیں یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں کہتے تھے آپ رسول ہیں اور صحیح رسول ہیں اللہ کے ساری علامتیں آپ میں پائی جاتی ہیں جس طرح یسرب پہچان لیا اسی طرح رسول اللہ کو بھی پہچان لیا لیکن کہا کچھ وجوہات ایسی ہیں جس کی بنا پر ہم آپ کو نہیں مان سکتے اور نہیں مانا ہوں آخر تک نہیں مانا بھلے آپ مختلف لیکچرز میں کچھ الفاظ لیتے ہیں اب تلفظ انہوں نے صحیح نہیں لکھا شکل سے پتا چل رہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیمونزم سیکولرزم مارکسزم سوشلزم لیبرلزم بارکیف ایک الگ فرصت چاہیے ان کے لیے کہ ان سارے الفاظ کے معنی چونکہ ہر ایک عزم ہے عزم یعنی مکتب یہ ہر ایک ایک ایڈیالوجی ہے کمونزم ایک پورا نظریہ ہے اور اسی طرح سیکولرزم ایک پورا مکتب ہے اور دیگر جو آپ نے پوچھے ہیں مارکسزم سوشلزم لیبرلزم یہ سب مقاتیب ہیں مستقل جن کی تشریح کے لیے آرے کے لیے ایک پورا مستقل جلسہ چاہیے کہ اگر زمنا کوشش کریں گے آئندہ دنوں میں ان الفاظ کی آپ کے سامنے تشریح کر دیں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے رسول کفار سے کہو کہ او ہم اپنے اختلافات بلا کر مشترکات کے گرد اکٹھے ہو جائیں سوال یہ کہ اس وقت مسلمانوں اور کفار میں ایسے کون سی مشترکات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نہیں اکٹھے ہونے کا کہا مشتر اسلام اور کفار میں کون سی چیز مشترکات ہے جس پر اکٹھے ہو جائیں اہل کتاب کو کہا ہے نہ کفار کو اہل کتاب کو ہے قرآن میں جو لے کہے نہ کفار کو نہیں کہا اہل کتاب کو اہل کتاب انہیں کہا گیا کہ تَعَالُوْ اِلَىٰ قَلْمَةٍ سَوَائِن بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم بھلے اہل کتاب میں بہت سارے مشترکات ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں انبیاء کو مانتے ہیں آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں ملائکہ کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں صرف رسول اللہ کی نبوت کو نہیں مانتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے ہیں باقی ساری چیزوں کو مانتے ہیں اہل کتاب اس وجہ سے ان کے ساتھ ہیں کفار کے بارے میں ہے کہ نہ قُلْ يَا اَيُّوَ الْكَافِرُونَ لَا عَابُدُو ماتابوں ہمارے درمیان کوئی چیز مشترک نہیں ہے بھلے یہ ایک مدافع تعویز ہیں معلوم نہیں لکھتے ہیں یا لیتے ہیں تعویز سوال سے لگتا ہے کہ خود لکھتے ہیں تعویز اگر درست نہیں ہے تو یہ تعویز جو آئمہ سے منصوب کیا جاتے ہیں اور مفاتی والجنان میں جو تعویز موجود ہیں ان کی وضاعت کریں تعویز اگر دعا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر دعا نہیں ہے اور یہ ایسے جملے آئیتیں یا توڑ موڑ کے جو بنایا جاتے ہیں ذائچے اور شکلیں اور حروف اور نقشے یہ نہیں ہیں ان کی کوئی اساس نہیں ہے اگر دعائیں ہیں وہ دعا کے زمرے میں آ جاتا ہے بھلے ایک بزرگوار نے یوں کہیں کہ معلومات میں اضافہ کیا ہے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ کسی جگہ میں نہیں بھی پڑھا تھا مطالعہ کیا تھا کہ علامہ اقبال دو مقام پہ بہت روتے تھے یعنی یہ متواتر چیز ہے سب نے یہ ان کے مخالفین نے بھی اور ان کے حامیوں نے بھی سب نے مانا ہے ایک جب رسول اللہ کا نام آ جاتا تھا تو رو پڑھتے تھے اور ایک قرآن پڑھتے ہوئے شدید گریہ کرتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے اور گریہ بھی اس وجہ سے کرتے تھے کہ بتائیے پہلے وجہ کے ابظہر ہے کہ قرآن کو جو انسان سمجھتا ہے معرفت کا گریہ قرآن مجید نے بعض اعلیٰ کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ جب وہ آیات قرآن سنتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں یہ معرفت کا گریہ ہے یہ ان کا احساساتی اور جذباتی گریہ نہیں ہے قرآن پڑھتے ہوئے اللہ وہ ایک بار روتے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ باقیدہ آنسو لڑی کی صورت میں ٹپکتے تھے ان کے اور یہ کسی جگہ مطالعہ کیا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نسخہ جو اکثر تلاوت کیا کرتے تھے وہ بھیگا ہوا تھا ایسے لگتا تھا جیسے بارش میں پڑھا رہا ہے اور وہ کہیں محفوظ ہے میرے ذہن میں نہیں تھا انہوں نے اضافہ کیا ہے کہ البتہ کتاب کا انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ اقبال اور قرآن معلف مرتضاء حسین اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ نسخہ اسلامیہ کالج لہور میں محفوظ ہے وہاں یہ نسخہ پڑا ہوا ہے یہ شکریہ جن دوست نے یہ رہنمائی کی انشاءاللہ کبھی زیارت کریں گے اس نسخے کی حضرت عیسیٰ کا موجزہ کن سننِ الہی کے تحت تھا اگر سننِ الہی کے مطابق ہے تو آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہے درکس بات کا تھا درکس کچھ اور لکھنا چاہتے تھے شاید نفس غلط دکھا گیا حضرت عیسیٰ کا موجزہ یا خود حضرت عیسیٰ کی ولادت حضرت عیسیٰ کی ولادت کہا تھا کہ وہ موجزاتی تھی اور قانونِ الہی کے مطابق تھی جو خلقت کا قانون ہے اسی کے تحت ہوئی ہے لیکن معمول سے ہٹ کر ہوئی ہے معمول میں یہ ہوتا ہے کہ باپ ہو ماں ہو اور یہ خلقت ہوتی ہے حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے والدہ تھی لیکن قانونِ خلقت کے مطابق ہوئی ہے یہ کہا تھے رسولِ خدا کے زمانے کے بعد مسلمان صدیوں سے دوسرے مادل کے نظام میں رہے تو کیا یہ سب دین سے خارج مسلمان تھے آپ چھوڑیں جو رہے ہیں آپ اپنی بات کریں کہ آپ کس نظام میں رہنا پسند کرتے ہیں دینِ خدا میں یا خارج از دینِ خدا یہ انداز نہیں ہوتا دروس میں کہ اگر جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ انہیں کہتے تھے دینِ خدا کی طرف تو وہ یہ کہتے تھے پھر ہمارے آبا جو رہے ہیں تو ان کا کیا ہوگا وہ سارے اس کا مطلب ہے وہاں جائیں گے قرآن میں تو جرت ہے ہم میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آیا وہ گمراہ تھے وہ موزل تھے تم بھی انہیں کی رہوں پر چلو گے خب اگر وہ چلتے تھے چلتے تھے آپ ان کی رہوں پر نہ چلو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ جو لوگ جا چکے ہیں ان کا کیا بنے گا ہم ساری بات اس لئے کر رہے ہیں کہ جو موجود ہیں اور جو آئیں گے انہیں کیا کرنا ہے شیعہ ذہنی طور پر زمان حال میں نہیں ہیں نہ زمان فکر فردہ بھی نہیں ہیں شیعہ سب ماضی میں ہیں کہ ان کا کیا بنے گا فلان کا کیا بنے گا اس کا کیا بنے گا یہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ میرا کیا بنے گا اور میری اولاد کا کیا بنے گا میری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا ہم سب ماضی میں ہیں ماضی سے نہیں نکلتے ہم ماضی سنن کی تشخیص کے لئے قوانین کے سمجھنے کے لیے ہے لیکن اپنی لیے اپنی ہدایت کے لیے کہ اگر ان کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے تو اب میں سوچوں اپنے بارے میں یا اپنے اولاد کے بارے میں اگلی نسلوں کے بارے میں یہی تبدیلی آنا ضروری ہے قوموں کے اندر کہ ماضی سے نکل کر ماضی کو نہ بھول کر نکل کر ماضی سے عبرت لے کر اپنی موجودہ و فکر فردہ میں آئیں اس وقت امید ہو سکتی ہے بیداری کی یا وہ تغیر جو خدا نے فرمایا ہے اس کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں وصل اللہ علیہ و محمد